موسیقی اچھا ایک دو دن پہلے میں بزار گئی تو مجھے دو ایسے مرد تھے انہوں نے پکڑ لیا ذرا بزرگ سے بیٹی آپ ماں بیٹی کی رشتے پہ بات کرتی رہتی ہیں ہم باپ ہیں ہمارے اوپر بھی تو کبھی بات کیا کرے واقعی میں یہ کہتے ہوں اور اکس سے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رشتہ ڈوننے کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں تو سب سے پہلے اس کی ماں کو دیکھیں اور پھر اس لڑکی کو دیکھیں مگر اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ کسی لڑکی کا confidence چیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی لڑکی کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے اپنا ماں باپ کا نام روشن کیا ہے اور وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہوکے بول سکتی ہے اس کے اندر اتنا confidence ہے کہ وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں امی تو ہر کسی کی تربیت کرتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں باپ کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ باپ ہی ہے جو خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو وہ confidence دیتا ہے اور ہم انسپائر ہوتے ہیں بڑی بڑی سیلیبیٹیز سے بڑی بڑی خواتین سے بڑی بڑی لیجنڈ سے یہ کیسے ایسے ہیں کیا ان کی ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہوگی یہ ہر چیز میں اتنے اچھے کیسے ہیں چاہیں اچھی ماں ہیں اچھی بیوی ہیں اچھی دوست ہیں اور سب سے بڑھ کر اچھی انسان ہونے کے ساتھ اپنے پروفیشن میں بھی ایک لوہا من باکے کڑے ہیں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں پیچھے دیکھتے ہیں چھیک ہے یہ کسی ایک کا ہاتھ نہیں ہو سکتا خالی ماں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت ساری چیزوں میں باپ نے ان کی تربیت کی ہے تو ماں اور باپ ماں اور باپ دونوں مل کر ایک بچے کو مضبوط فیوچر دے سکتے ہیں مضبوط پرسنیلٹی دے سکتے ہیں اور اس کی مثال آج میں آپ کو دکھانے والی ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار مضبوط خواتین جو اپنے پروفیشن میں لوہا من باکے کڑی ہیں ساتھ ساتھ گھر پروفیشن کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں ساری ذمہ داریاں نبھاری ہیں یہ کانفیڈنس یہ ہمت یہ پاور یہ مزدوری آئی ہے ان کے مدل اور فادر دونوں سے یہ لٹریچر یہ بات کرنے کا طریقہ یہ لوگوں سے ملنے کی تمیز یہ بڑوں کا عدب چھوٹوں سے محبت اور اتنا سارا ٹیلنٹ کہاں سے آیا آئیے سب سے پہلے میں ان پرسنیلٹیز جن کو میں اپنے شو پر بلانے والی ہوں ان کے اصل جو کہتے ہیں نا کنجی ہے ان کی زندگی کی ان کے فادر میں ان سے آپ کو ملواتی ہوں آئیے چل کے دیکھتے ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن ہمیشہ زندہ رہیں گے اپنی بیٹیوں کے تھو آئیے دیکھتے ہیں احمد بشیر صاحب احمد بشیر پاکستانی صحافت کا ایسا نام جن کے اندازے بیان اور کولم نگاری کو آج بھی ایک مثال سمجھا جاتا ہے احمد بشیر چوبیس مارچ انیس سو تئیس میں برٹیش انڈیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے انیس سو سیتالیس کے بعد صحافت کا شعبہ اختیار کیا اور کئی نامور اخبارات کے ساتھ وابستہ بھی رہے احمد بشیر صاحب نے دیپارٹمنٹ آف فلم اینڈ پبلکیشنز گورنمنٹ آف پاکستان میں بھی خدمات انجام دیں اور ہالی ووڈ سے فلم ڈریکشن کی ٹریننگ حاصل کی نائنٹین سکسٹی نائن میں نیلا پربت نامی آرٹ فلم بنائی جس کا شمار پاکستان کی بہترین آرٹ فلمز میں آج بھی ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدہ ہیں ان کے جانتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے لیکن میں آج جو نہیں جانتے جن کو نہیں پتا کہ اس لیجنڈ نے کتنے سارے لیجنڈز کو جنم دیا ان کو آج میں بتاتی چلوں کہ آئیے ویکم کرتے ہیں آپ کی فیوریٹ پیسنالیٹیز کو اور ان کی سب سے بڑی بیٹی اور تیسرے نمبر کی بیٹی کو بلاتے ہیں نیلام اور بشران ساری بہترین موسیقی تینوں تینوں جو بہنیں ہیں نا ان کی پرورش میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں چاہتی ہوں کہ نیلم باجی کے بارے میں ہم آج بات کریں نیلم باجی نے کتابی بھی لکھی ہیں اور ابھی کب آپ کی لانچ ہونے والی ہے کتاب کی لاہور میں تین مارچ کو ہوگی میری نئی کتاب آئی ہے ماشاءاللہ اور کس نوول وہ کیا بیس کرتی ہے مطلب کیا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر رہنے والی لوگ ہیں خاص طور پر امریکہ میں تو ان کی زندگیوں پہ کس طرح سے نائن الیون کے بعد اثرات مرتب ہوئے اور بس وہ کہانی ہے مطلب سارے لوگ چاہے وہ بچے ہو چاہے عورت ہو جو رہتے ہیں وہاں جو وہاں رہتے ہیں پاکستانی لوگ اور دوسری تحزیبوں کے لوگ مل جل کر جو رہتے ہیں وہاں ایک ملٹنگ پورٹ ہے یا جو لوگ جانے کا پلان بھی کر رہے ہیں اکثر لوگ یہی خواب دیکھتے ہیں بس یہاں پڑھا لکھو اب بھاگ جو بندہ یہ لوگ یہ ان کے بارے میں جو الڈی وہاں رہتے ہیں سیڈلڈ ہیں تو اب ان کی زندگیاں کیسی ہیں اور وہ کیسے کن حالات سے گزرتے ہیں اور گزر چکے ہیں تو اس کتاب کو لکھنے کے لیے آپ وہاں گئی ہیں observation یا ادھر ادھر سے کس طرح آپ نے یہ سوچے کہ میں اس سوپک کے لیے رہتی ہوں امریکہ میں کافی اچھا بچے بھی وہاں رہتے ہیں اچھا تو تجربہ ہے ذاتی اچھا تو جاہر ہے تجربے زائے نہیں کنے چاہے اور بلکل تو کیوں اصل جی پہانی ہے وہیں اگر اگر سے یہ سے تو پتہ چلتی ہے لیکن جو وہاں ذاتی تجربے ان پر آبیتی ہے یا یہ دیکھ کر آئی ہیں اپنی آنکھوں دیکھی حال انہوں نے کتاب میں ناکش پند گئے یہ ان کا پہلا نوول ہے اس سے پہلے ان کی آٹھ شورٹ سٹوریز کی کتابیں آ چکی ہیں پچھلے اٹھارہ بیش سال سے لکھنے کے پیاسے تھے اور شائری بھی تو کتھلی ہیں ہاں وہ بھی ہے میں نے اکثر وہ دیکھا ہوا وہ بک پہ سینہ ہے میں نے بہت مستی بھری شائری بھی ہوگی ہے وہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں نظم میں پڑھ رہی ہوں وہ ان کی لکھری ہے مزے مزے کی جو نظم ہوگی ہے تو آپ کی بہن میں سب سے لٹری جو ہے وہ نیلم بھر بس یہی ہے جو اببہ کی لگیسی چلا رہی ہے ہم تو ان کے پیچھے پیچھے ان کا ماشاءاللہ بڑا موتور نام ہے لکھنے پڑھنے والے لوگ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو میں نے چاہا کہ آج ہم سب جو عوام ہیں ہم سب ہمیں بھی پتا ہو کہ نیلم احمد بشیر ایک لکھاری ہے ہمارے لیے بہت موتور حوالہ ہے ہمارے لیے بہت بہت تو نیلم بھا جی کبھی بشاپا یا سنبل آپا یا اتنا آپا کوئی اردو کی کوئی غلط بول دیا کوئی ایڈیم غلط بول دیا کچھ آپ ہوتی تھی وہ ڈڈڈا لے کے ٹوکنے والی یہ کیا بول رہی ہیں یہ تو میں ہوں نہیں میں ٹوکتی نہیں ہوں کسی کو نہیں نہیں اچھا نہیں اپنے اپنے زندگیاں گزار رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے اپنے کام میں ماشاءاللہ بہت مشاق ہیں ان کو سب پتا ہے مچور ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں اچھا اپرووال بینوں میں ہے سب میں آپس میں ایک دوسرے کی اپرووال تیہ ہے ہم لوگ ایک کرتے ہیں اچھا چاروں بہنوں میں سے کسی ایک بہن سے ساری بہنیں انسپائرڈ ہوتی ہیں یہ بہن کمال ہے چاہے وہ کھانا پکانے میں ہو چاہے وہ لکھنے پڑنے میں ہو یا وہ سلیکے میں ہو وہ بہن کونسی ہے میرے خیالہ ہارے کا اپنا اپنا ایک جوہر ہے جو اس کا ہی ہے تو نیلام باجی کا کیا جوہر ہے میرا جوہر یہی ہے کہ ان کی بڑی باجی ہے سب سے لکھتی پڑتی ہے لکھتی پڑتی ہوں سایا رہا ان پر بچپن میں تو پھر یہ آگیا کہ اپنے اپنے ماشاءاللہ کاموں میں نکل گئی اور بڑی اچھی طرح لباہ رہی ہیں سب کچھ تو نیلام باجی جو آپ نے شورٹ سٹوریز لکھی ہیں وہ کس حوالے سے رہی ہیں عورتوں کی حوالے سے رہی ہیں یا بچوں کے حوالے سے یا ہزبنز کے حوالے سے سوشل ٹاپکس کے اوپر ہیں کس طرح کے ٹاپکس رہیں میری بہت سی کہانیاں ہیں پانچ مجموعے میرے باقی سفر نامے وغیرہ بھی ہیں تو ظاہر ہے کہانیاں تو آس پاس سے اٹھائی جاتی ہیں اور ملتی بھی ہیں موضوع محدود نہیں ہے لیکن اس میں ظاہر ہے کہ خواتین کا ایک انگل ضرور ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کی جائے اور میں پاکستان کی خواتین کو پور اعتماد بیٹھنا چاہتی ہوں ہر رائٹر کا اپنے ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز اس میں سے نظر آ رہی ہو کہ تو نیلن باجی کا کیا سٹائل ہے لکھنے میرے خیال میں جو میری شہرت یا بدنامی وہ یہ ہے کہ میں بولڈ لکھتی ہوں مجھ سے پہلے بھی بہت سے بڑے بڑے لکھنے والے آئے خاص طرح پر خواتین بھی آئیں ظاہر آپ سب جانتے ہیں جو پڑھنے والے ہیں لیکن آج کے دور میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو لکھنے کی ضرورت ہے اور میں کچھ ایسے موضوعات پہ لکھ لکھتی ہوں جس پہ لوگ لکھنے سے گھبراتے ہیں لیکن میں سوچتی ہوں کہ ضروری ہے سبھی ایسا آپ کو زندگی موہا کسی نے ٹوکا روکا نہیں دھمکیاں دیئے دھمکیاں تو میں خیال اس لیے نہیں ملتی گے عدب پڑتے ہی کتنے لوگ ہیں پتہ ہی نہیں کسی تو جو دھمکیاں دینے والے لوگ ہیں نا وہ پڑتے نہیں ہیں اور ان کے اوپر سے کی گزر جاتا ہوگا ان سے سمجھیں بھی آتا ہے نہیں وہ عدب تو ایک بڑی خاص لطیف چیز ہے جسے سب لوگ کی رسائی ان تک نہیں ہے حالانکہ ہونی چاہیے عدب تو زندگی کی تصویر ہے اور آپ کو شعور دیتا ہے کہ آپ کون ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم سب جو آپ بچے بھی ہیں آپ لوگ پارٹ آف دس ورلد ہیں گلوبل دنیا کا حصہ ہے آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے نیلا با جی میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا چاہتی ہماری بچیوں میں ہماری لڑکیوں میں آج کی جنوریشن میں اتنا نہیں ہے شعور کہ عدب کے کتنے قریب ہونا چاہیے اگر یہ اپنے آپ کو قریب کرے عدب سے تو ان کی زندگی میں کیا چینجز آ سکتی ہیں ذہن کی کھڑکیاں کھولیں گی جو بند ہو جاتی ہیں آپ ایک مخصوص سوچ میں رہتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سی صلاحیتیں اللہ نے دیئے بہت سی روشنیاں ہیں تو آپ کھڑکیاں کھولیں اور دیکھیں اور ہواوں کو اندر آنے دیں تازہ خیالات کو آنے دیں observe کریں اور دیکھیں دوسرے لوگ ایسا سوچتے ہیں ایک نیا انگل دیتا ہے آپ کچھ سے ملاقات کرنے کا ایک باقی ہے اپنے آپ لوگ جاننے کا عدب بہت ضروری ہے دنیا کے سب ترقی افتہ مالک میں عدب کی بڑی اہمیت ہے ہمارے ہاں کچھ کم ہے لیکن آج کی جو جنریشن میری یہی ان کو ہوگی ایڈوائس کہ آپ لوگ سکول کالیج میں تو جاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن عدب کے ساتھ رشتہ مت توڑیں کیونکہ وہ آپ کو زندگی سے کھائے گا بلکل آپ کی پسنالیٹی بنایا ہے ایک چھوٹے سا بخواہ لے رہے ہیں ابھی ہمارے پاس یہاں دو پھول موجود ہیں دو مزید اور اس خاندان کی پھول چار چاند میں سے دو چاند ہیں احمد بشیر صاحب کے دو چاند اور ہوں گے یہاں ایک چھوٹے سے وقت پہ ایک بات رہی ہے ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت پروگرام دیکھنے کے لئے جب اتنے خوبصورت یہاں چاند ہے تو میرے آنکھیں چندی آگئی ہیں جب دو چاند اور آ جائیں گے اندری ہی چاند نہیں ہو جائے گی سوچئے آپ کی صبح کتنی خوشکوار گزرے گی گوڈ بارنگ پاکستان ویلکم باک گوڈ بارنگ پاکستان آج کی صبح آپ کی آنکھیں میں چندی آنے والی ہوں کیونکہ آج ہمارے پاس چار چاند موجود ہیں دو چاند آپ دیکھ چکے ہیں مل چکے ہیں صبح صبح آئیے باقی دو چاند کو بلاتے ہیں جی ابھی میں جن پسٹیلیٹی کو بلانے والی ہوں وہ ان کی دوسری نمبر کی مہن ہے ہے نا دوسری نمبر کی بہن اور ان کے بارے میں کہوں گی ساری عمر وہ گھرداری کرتی رہی لیکن وہ جو اندر ایک ارج تھی کام کرنے کی جو ایک محبت تھا جو ایک پیار تھا کہ بھئی مجھے بھی کچھ کرنا کیونکہ اتنی ٹالنٹیٹ تھی مگر وہ بھئی ہوتا ہے گھرے لیو ہوتی ہیں بیویاں تو نہیں کر پاتی نہیں نکل پاتی بچوں کی پروریش گھر کی ذمہ داری میاں کی پابندی مگر جس کے اندر ٹالنٹ ہوتا ہے وہ بھر کے آہی جاتا ہے اور آ گیا آئیے ویکم کرتے ہیں بچھ راپا اور نیلام باجی کی ایک اور ٹالنٹیٹ بہن سنبھل آبا ملکہ دادا چلا ہوں نا کیسے کیسے ہیں آپ میں چھتا ہوں ساری پینی نے ساری پینی میں چھار ہوں چلکی دے چلکی دکھائیں چلے ساری پین کی آج کارتہ پہ برشاہ پانے نے ان کو کھا ساری پینو اور چل کے دکھائیں چلی دکھائیں چلی دکھائیں چلی دکھائیں پہنتی نہیں ساری آپ بہت کم پہنی کے میں گر جاؤں گی آدت تھوڑی سی عادت نہیں ہے ٹھیک ہے پاس ہوں پاس ہے پاس ہے اور اب میں سچ کی بہن کو بلا رہی ہوں سب سے چھوٹی ہے نا بھائیوں سے بھی ایک بھائی ہے اس سے چھوٹی ہے ایک بھائی سے بھی چھوٹی تو سب سے چھوٹی جو ہوتی ہے گھر کی وہ لاغلی ہوتی ہے کبھی وہ بڑی بہن کی گوز میں پل رہی ہوتی ہے کبھی دوسری چھوٹی بہن کے کبھی تیسری بہن کے اور کسی ایک بہن یا بھائی سے اس کی اوپر تلی کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہے بال نوچنے کی اور پتہ نہیں کس کس طرح کی لڑائیاں پتہ نہیں ان کے بیچ میں ہوتے ہوں گی لگتا تو نہیں مجھے لگتا یہ شیر و شائری میں لڑائیوں کرتے ہوں گے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں بہت ہی پیاری سی خوبصورت سب سے چھوٹا چاند اس پراملی کا اس کی چاندنی سے ہم آپ کو ملواتے ہیں آسمہ آباس اپنے آپ کو ملٹین کیسے رکھنا ہے وہ اس فیملی سے کوئی سیکھے ماشاءاللہ چاروں ایک سے ایک خوبصورت اور اپنے آپ کو بیل ملٹین رکھا ہوا ہے ٹریس سینز بھی بڑا اچھا ایسی آن ٹھیک 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 ہے آج آپ کو پلاننگ کر کے ہیں چاروں ساڑیاں ملکل مجھے نہیں بتا دے میں بھی ساڑی پہننے آپ میں سے لگتے ہیں یہ تو چل ستی ہیں میں بڑا ارام سے چلی ہیں میں تو بڑا ارام سے پہننے یہ تو ساڑی میں موڈلنگ کر سکتا اب میں بھی کروں اس کے بعد آپ بھی کریں باری باری کریں پلیز آئیے بیچی یہ ویسے تو بی بی سسٹر کہلاتی ہے ان کا نام ہے مانو ہماری فیملی میں لیکن یہ اپنے کاموں کے حوالے سے سب سے بڑی بن جاتی ہیں کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ ہم سب کا میکہ بناوا ہے اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس ان کے ساتھ رہے ہیں اچھا اوہ واو اچھا ماشر ہے چار بہنے اور ایک بھائی ایک بھائی اور چار بہنے تو بھائی تو بڑا لادلہ ہوگا بھائی کو سپوائل کیا گا آپ سب لوگوں نے مل کر نہیں وہ بس چلا گیا بہت چھوٹی عمر میں یہاں سے اچھلی بھائی ہمارے ہر میں جو تھا نا سلسلہ وہ یہ تو تھا کہ ضرور ایک بیٹا ہو قائش تھی لیکن یہ کہ ہمارے اببہ نے ہم سب کو ایک جیسا ٹریٹ کیا اچھا برابر نیدہ کی ٹانگ اس کو کبھی بھی نہیں دیا میلے پھانے اچھا ہمارے گھر میں ہمارے بنے مساوات رکھی ہی تھی اچھا برابر ہے سب برابر ہے اچھا سب کی کوئی نہ کوئی پوالٹی ہوتی ہے سب کی کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی ہے ہر بہن میں یا ہر بھائی میں ہر بچہ الگ الگ ہوتا ہے کیوں سے نیلم باجی کی شرارت شرارت تو کرنے کے قابل نہیں تھی باجی تو بڑی بننی پیدا ہوتایں بڑی شرارت جیلس سوٹی ہوتے ہیں اب بی بی کنس کے ساتھ بڑی شاٹان ہے یہ بڑی شراغ ہے اب بی باتا ہے کہ اسکول جائے کرتے ہیں تیمہ بavoir چوتے تھے ہم دونوں آپ دونوں ایک ساہ جاتے ہیں تو یہ مجھے بڑی چورتی تھی مجھے نید کی بڑی چورتی کہ سونا ہے پر اس نے مجھے اک دن ورات کے بارہ بجے دس بجے سو گئی ہوں گی تو بارہ بجے اٹھا کے کہا کہ اٹھو اٹھو جلدی کرو نا سکول کا ٹائنگ ہو گیا میں نے کہا کیا ہے میں سب بہر بہر ہوتی تھی نا کہ یہ سو گی میں کیا کروں تو خیر باجی نے بھی میں نے کہا دیر ہو گیا اٹھوڑا میں اٹھ گئی کہ ہائیں گیا مسیبتی سمجھ اٹھا آتی ہے نا چھوڑیلنے میں کیا کروں چلو باترون جلو دانت صاحب برش کرو دانت میں گیا بارہ بجے رات کے نا بھی سو جتی ہے گھنڈا پہلی ہی اور پہلیانگ جاتی ہے ہے ہی 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 ہے ہی 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 ہے ہ uphold ہے ہوں ناشتہ متدین ہیں ناستہ گیا تو بھی کہ رہی اب ہوتا ہےров strand at 12.30 محطب تو یہ ہمارے گھر کا رنگیلا ہے یہ ہمارے گھر کا مطلب کمیڈیا نے جو ہم کو آساتا ہے اچھا نوٹی نہیں تھی یہ ان کی شرارت ہے ایک منٹ بہت ساری ہے ویسے تو لیکن صرف ان کی ایک بات بتا دوں ان کی زندگی میں ایک بے سکونی رہی ہمیشہ انہوں نے دنیا میں جو بھی چیز انویٹ ہوئی پہلے اپنے مو پہ آزمائی نے مطلب جب پہلی دفعہ لوگوں نے زندگی میں سوچا کہ تھریڈنگ سے بال چلے جاتے ہیں جبکہ ہمارے مو پہ کوئی بال نہیں ہے انہوں نے اپنا مو دھیڑ لیا سارا پک کے باہر آ گیا نہیں ایکل برات تھی نا اور برات تھی اگلے دنیا برات تھی اگلے دنیا آدھا مو چھلاو تھا اور آدھا نورمل تھا یہ مطلب شرارت تھے کہ بے وہ کسی اور بیکس سے بازو جلال لیتی ہے بیکس ایک دفعہ تو میں لہور نہیں تو یہ مجلے نیا ایک دفعہ تو میں چیزیں دال لیتی ہے پتہ نہیں کیا کیا اے ایرپورٹ پہ ہمیں دے لینیا ہی تو آدھا مو دھکاوا نا تو میں نے کہا یہ کیا بچہ گاڑی سے لارہ رہا تھا ان کا بیٹا شہری میں نے کہا کیا 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 رہی ستیم شیوام سندرم میں نے کہا کیا ہوئے وہ پتہ چلا مو پہ کچھ نکلا تھا تو ایک سفائی والی نے کہا کہ اس پہ وہ چیز ہوتی ہے مسواک کی طرح کی نا اس نے کہا وہ لگاتے رہے تو یہ چلے جائے گی اور وہ اتنی سی چیز نا پتہ نہیں کس خیال میں تھی لگاتے 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 چلے گئے وہ جل گیا سارا موس سے نا اندر سے خال باہر آ لی یعنی کہ آپ نے کچھ بہت ایکسپرمنٹ کی ہے نہیں اور وہ والی جو لینز والی سٹوری یہ کرتی ہے بہت ایک سارا شوال کیا سٹوری ہے مجھ پر ہی جائے گا اس کے لئے الگ شو چاہیے وہ لینز کا یہ تھا اس کی بد ہواسیوں پر کتاب ہونے چاہیے لکھ دیا میں نے کتاب لکھی ہے چار چاند اس میں سب کی بات دیکھو بار سنو لیکن یہ ہے کہ میں نے سارے تجربے اپنے اوپر کی کسی کیا نہیں مخرافت کیا لینز والی کیا بات لینز کا یہ تھا کہ بس وہ ایک جگہ شو پر مجھے جانا تھا ہوسٹنگ کرنے سٹیچ ہو تو لہور میں ہی تو مجھے فون آیا کہ اس مبال دے رہو گی میں نے کہا ٹھیک ٹھیک دے رہو گی میں نے جلد سے لینز پکڑے اور میں نے فٹا فٹ دیوں کی وہی ایسے تو شو ہی والے ہو تھے ہاں ہاں نظر کے لیے نظر کم زور تھی نا تو میں نے کہا لگا لوں دے رہو گی لیکن میں نے ایک مند سے سوچا کہ آج جلدی لگ گئے آج کیا ہوا ہمارے تو آدھا گھنٹا لگتا ہے ہمارے یوں کیا ہی لگیا یوں کیا اور بھاگی میں وہاں چلے کی جا کے سید مورگا رہے یہ لوگوں نے کہا ہی بڑے بسے بتمیز لوگیں میں نے شو کر دیا اندھیرہ کتنا کیا ان لوگوں نے نا دیکھو کہ اور ہاں لو جی سارا شو میں نے ایسی طرح ہی کیا میں نے کہا اب کیا کر سکتیوں میری تو کی تو لیں گے لائٹ نہیں جلائی کیسے جاہل لوگ ہیں اندھیرہ میں کرتی کرتی گھر آگئی گھر آئی تو بس آکے میں نے کہا فٹا فٹ لینز اتاروں نا صرف رات کے دھائی بچے گھر آئی تھی نا جس سے ٹائم لگ جاتا ہے شوز میں آئے میں نے نیدہ جب شو اتارنی کوشش کی تو میرے آنکھوں میں سے تقریبا خون نکلنے میں لگے میں نے دونوں بچوں کو بلایا اپنے شہری ایمہ چل دی آو پیٹا یہ آج لینز دیں مرے اتارنے سے کہا اب ان کو کیا پتا بچوں کو لینز کیا ہے وہ دیکھیں وہ ہاتھ لگا میں چیخ مارو سارا کسا کرتے کرتے صبح کے چار بجگے صبح آنا تھا ایک اور چینل پر بلایا تھا انہوں نے واننگ شو کے لیے ہوئے ہوئے اس کے بعد ہاسپیٹل بچے لے گے ماں کو لینز اندر ہے وہ دماغ میں چلے جائیں گے دماغ ختم ہو جائے گا آخری سین ہے آخری سین کے آخری سین کے پاس ایک ہاسپیٹل پر لگا ہم نہیں کر ساتے فرسب ڈال کے اندر سے کھیچنے پڑیں گے یعنی آنکھیں خون عجیب تکلیف برا حال بچے سہمے بے ہاتھ میں ڈبی پکڑی ونے کہ اس میں لینز تا اسپیسے نکال دلے آخری سین تھا کہ آخری ڈاکٹر ملا تو اس نے کہا ہاں بتائیں لینز لگائیں میں نے کہا جی کہتا ہے یہ پڑے در ہے ای بی سی ڈی میں نے کہا لیکن آپ نے یہ اندھیرہ بڑا سپکھیا ای بی سی اوپر نظر پڑے در ہے پہلے آتا تھا میں نے کہا آج نہیں آرہا اس نے کہا لینز کا ہیں میں نے کہا لینز میری آنکھوں میں اس نے کہا یہ بچے نے ڈبی پکڑی ونے لینز کی میں نے کہا جی خالی ڈبی دیکھ لے دیکھا تو لینز اس کے اندر لینز تو اندر لینز اندر کی لینز اندر کی پہلے والے لینز لینز ملی دیکھتا مطلب یہ شرارتیں ہیں یا حماکتیں یا آپ کی مرضی جو مرپاد ہوا سیاں گسرا آپا کی سرارت کوئی شرارت ایسی طرح نہیں میں تو ایسا درختوں پر چڑتی تھی سائیکل لے کے نکل جاتی سائیکلیں چلاتی تھی کھانے کے لیے بڑی تردد کتی تھی اپنے کھانے کے لیے اپنا سلاعت کار کا اپنے چاوہ لبالیا اپنے الگ سے سب سلیقہ اس نے اپنے حسن کے معاملے میں کبھی نہیں چھوڑنا لہذا حسن میں نہ فرق پڑے ان کے ہم اپنے موھ کو چھلی جا رہے ہیں ان کا ہی ہے کہ ان کی کوچھ خراب نہ ہو جا ان کی حچیث کام نہ ہو جا ان کی حچیث کام نہ ہو جا اس کے پاس بیسک سنسبلیٹی ہے نہیں تو انہوں نے ٹوٹ کے کیا پلای کیا نہیں نہیں ہم سب میں واحد تھی جس کے پاس کھلونے بھی تھی اچھا ہمارے پاس کھلونے نہیں کیوں کیوں آپ لوگوں پاس نہیں ایک تو باہجی تو سب سے بڑی پیدا ہوتے ہی امامان نوی سب بہن بھائیوں کا ہوم بھائی چیک کرنا پڑھائی بڑا ہے میں نے سننا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سنبھال رہتی تھی اور آپ کی امی آپ کی ابھوگر کا بھائی ہے ابا بالکل ابا امی ابا ہی رانجا تھے تو وہ دوسرے میں مسروف تھے ان کا رمین لیکن وہ میں حالا کہ ان سب میں تھوڑی دبی ہوئی تھی رنگ کو ذرا سیکھ لگا بھی دبی والے سے یہ حال ہے یہ ساری بہنوں میں یہ کیا چکر ہوتا ہے سب بہنوں میں جس کا رنگ کام ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی کہتی ہے نہیں نہیں لیکن میں اپنے آپ کو اتنا پھر پروپر رکھتی تھی کہ یہ میرے سامنے ان کے میاں شاہد بھائی جن ہمارے بڑے پیارے بہنوئی ہم ایک جگہ کہیں گئے شادی پہ تو میں جو پروپر لیشز لگانی آتی تھی میں کوئی پرسٹر میکپ بھی کرتی میں رولز لگاتی تھی میں پروپر تیار ہوتی تھی تو ان کو تیار ہونا نہیں آتا تھا ابھی تک بھی ویسے میکپوش تو وہ کہتے ہیں حالکہ یہ تو خوبصورت لڑکیا تھی ابھی تو اپنے کانفیڈنس میں سرخ سفید ان کے رنگ تھے تو شاید بھائی جن کہتے ہیں اتنی پیاری بن کے آئیے ہمارا بھی کرنا تھوڑا سا میک اپ ملو ہمارا اچھے یہ میں نے ہمیشہ جب بھی آپ لوگ سے بات کتاب بتاتی دیا اسمات ایسی گوری چٹی سارے گوری چٹی تھے میں نے بچپن میں کہانی تیار کیوی تھی اپنی ایک سہلی کے ساتھ ملکے لیلا ایک فرینڈ اور اس کو بھی دفعا میں نے کہا کہ بات یہ کہ یہ امی بہت انگریز گوری ہے انگریز تو میں نے کہا یہ سر بیرا بھائی بھی گورا یہ لوگ بھی گورے ابب بیچارے ساملے ان پر میں چلی گئی تو میں نے دل میں امی نے کہا ڈاٹا دو چپیڑے لگائی ہوں گی میں نے کہا یہ میری سوتیلی امی کیونکہ یہ تو گوری ہے میں تو کھا لی ہوں اور پھر میں اس زمانے میں سلمیں بھی آتی تھی بچپن میں نا سوتیلی ماں کی فلم میں ہمارے بچپن بہت آتی تھی تو میں نے سوچا یہ سوتیلی ماں ہی ہوں گی جنہوں نے مجھے اٹھن نہیں چنانے پر اتنا مارا ہے دو چپیڑے لگائی نیک فرنڈ کے ساتھ میں نے ملکے کہانی ڈیویلپ کر لی کہانیاں منانے کی آزتی مجھے بھی سکھاتی تھی ہمارے امینی ہے چلو ہم یہاں سے دادی گھر چلو ہم یہاں سے دادی گھر اور گھر کے نیچے کوئی ہے نہیں پہلے دادی گھر بھگایا پھر تیخ آنے میں چلے گئے آپ نے مجھے کہا آپ وہ بھاگنے والی چیز کرتی تھی وہی نیری یا میرا نے کی تھی نیرا میرا لے کے بھاگ گئی تھی سوچے ہر وقت میرا اپنا اپنا جو اممہ کرتی ہے وہ بیٹی کرتی ہے اس کی بیگ میں وہ ایک ڈائیو تھی things you need to run things you need to run کننو ون شیٹ کننو ہوتا تھا مستر مغارا بھی ہو پھر چادر بچھا کے سنا وہ بیٹھی بھی تھی کہیں جا کے کننو کھا کے گھر واپس آئی اچھا اب اسما بتائی گی اپنی شرارت اپنی شرارت میں بتاؤ اسما بگی شرارت میں کوئی تو شرارت میں چھوٹی ہے چھوٹی ہے یہ میسنی بڑی ہے یہ بتاتی کچھ نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سیٹ پہ جا رہے تو نہیں کہیں میں کسی اور پہ مجھے لوگ کہتے ہیں پرسوں ہم اسما آپ کے ساتھ ہیں نا سیٹ پر میں نے خلقوں کچھا توlegen کہ ہائی وہ اتنا ہساتی ہیں میں نے کہا ہساتی ہیں کہا کہ وہ کشید نہیں ہے کہتی نہیں نہیں کیا بات کرتی ہیں اب وہ اتنی اتنی مزہ کی بات کرتی ہیں می تو مزہ کی بات کرتی ہیں یہ ہمارے سامنے نہیں کرے گی یہ ہم نہیں ہوتے پھر جیا کرتی ہیں جناو کاتب بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں ناو اچھا آپ چاروں میں سے ساری بہت اچھی گپوڑنیاں آپ لوگ اتنے اچھی گپوڑے ماری ہیں گپوڑے گپوڑے ہیں نا لیکن سب سے زیادہ گپوڑا گوان ہے چاروں میں میں اور یہ قدرتی ہے ہاں یہ تعریف ہے کہ براہی ہے یہ تو ان سے پوچھیں کیا پتا آپ کیا باتیں نہیں مجھے پتا کیونکہ اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے کہ میں جب مجھ سے اللہ میہ باتیں مجھے دیتے ہیں دماغ میں تو یہ اتنا ہستی ہیں بے اختیار اس میں کوئی سب گواہ ہیں وہ لیٹری ہوتی ہے انہوں نے میرا نام جو رکھا ہوا تھا میں زیادہ بولتی نہیں ہوں زیادہ ایکسپریس کا ہوتی جو بھی فیلنگ ہوتی سرنا دل میں رکھتی ہوں تو انہوں نے میرا نام منا میوٹ رکھا ہوا ہے میرے نام ماشاءاللہ اگر میں اس کی کتاب تھوڑی چھوٹی سے بناوں اللہ کی بڑے ہٹ چل رہے ہیں میرے نام اور وہ اچانک آتے ہیں اچانک اچھا ان کا نام منا میوٹ ان کا نام کیا رکھا ہوئے بڑے نام ہے بڑے نام ہے بڑے نام ابھی سکھ آمی ہے پتر نے لنبی کالی کالی کہتی ہے ایک زمانے میں اب دلیب کمار ساب آئے ہوئے تھے پرانی بات ہے 20-25 سال پہلے تو یہ تو گھر میں تھی فوجیوں کی بیویاں تھی تو فوجیوں کو لاؤڈ نیب بیویاں کام کرے بڑے نیب بیٹھی تھے اب یہ حسرت سے تو بہت تھی کہہ لگے اسے کلوں کو دیکھو دلیب کمار کے ساتھ ہی جا کے کھڑی ہوگی میں نے کہا ہمی کو امی جی کالی بے خونو کالی نو بے اللہ تو سکی کارتنی ہے ان کا چاہ نام بڑے نام کیا رکھتے ہیں بڑے کیا سب میرا کوئی نام دیکھتے ہیں بڑے کی ریسپیکٹ ہے بڑے بڑے تیز ہے اس کی باد کرے گی کہ میں نے کہا نہیں سکتی ہمیں کٹھے گئے تھے ایک دفعہ کسی کسی فنکشن میں ہم کٹھے تھے چارو بہنے ماشاءاللہ تو ہم سب تیار شہر ہو گیا تھے بڑے نے ایک فراغ سادہ سا کٹن کا مینے تھا بڑے ہماری ملنگ ہیں ان کو کپڑوں کا شوق نہیں ہے بڑے نے یہ کیا کہ فراغ پہن لیا تو بلکہ اس نے کہا کٹن کا تھا فنکشن ذرا کچھ اور ٹائپ کا تھا تو اس نے کہا کہ بڑے آپ نے پہنے ہیں اس کے ساتھ تو نہیں جا رہے اس نے کہا پڑے بہتے دراز ہیں میں نے کہا چلو پر یہ ہی پہن لیتی یعنی پڑے میں ہے تو وہ کوئی چیز میچ کریں بڑے کی شادی ہوئی تو آپ لوگ کٹے کٹے تھے مطلب کٹے بڑے کٹے کٹے بھی تھے اس کی ضرورت نہیں ہے کالیاں بجاہو جائے یہ پسند نہیں کرتی یہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی عمروں کا ذکر ہو کوئی نہ پوچھے کون بڑا کون یہ تھوڑی کیا رہی ہوں انگریز لوگ میں نے تکوش کیتے کٹے 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 نام لیتے ہیں نام لیتے ہیں نام لیتی کینے GIRLz کہتے ہیں GIRLz ہر ایج اچھا امی اببو کو کس نام سے پکارا کرتے تھے امی اببو چاروں اور کیا سب چاروں میں سے امی कا لادلہ کون اور اببا کا چمچا لادلی یہ ہے اببا کی وہ اببا کی یہ امی جانے اببا کی ایک بڑی پیاری بات ہے اببہ کہتے تھے نیلم دی میں عزت بڑی کرنا ہاں پاپا پولی ہے وہ دی میرا بر میں بولا کہا ہے کتاب میں لکھا یہ بولی ہے کہتے ہیں ایدی منو فکر بواتے ایدن علیشک ہے اے میری ماں ہے ایدنی بوری ہمیں لگتی تھی نا نگا یہ ہمیں اس پیتنہ بخصہ آتا تھا یادی تھی کراٹی سے تو میرے با تردپ میں لگتا تھا تردپ میں لگتا تھا آنڈی پای آنڈی پای ہم میرے با جی نایوں اببہ کو دیکھو کتنے چلا آکے نا اچھا یہ لوگ کوئی ایسو ہوتا تھا نا تو اببہ سے کوئی بات کرنی ہوگی تھی تو اببہ کرنی ہوگی تھی تو یہ آئی گی نا کراچی سے تو یہ کرے گی بات تو میری پوپو پروین آتف جو کہ خود بڑی لکھا رہی ان کی بھی کتاب آئی ہے نئی شبہ رفتہ اور میں پھر ہوئی کہتی ہوں کہ یہ دونوں اور اببہ یہ تیر حوالے ہمارے لیے بہت محتبر ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارا پرائیڈ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لٹری خاندان سے ہوئے اببہ کی انتقال کو کتنا حرصہ ہوگی چودہ سال ہوگی چودہ سال بس لیکن اببہ گئے نہیں ہے اببہ ہم سب میں رہتے ہیں ہر وقت زندہ ہے کیونکہ ایک رول موڈل اور ایک پہلا مرد آپ کی زندگی کا جو ہے وہ ایک اتنا آئیڈیال ہے نہ جھوٹے نہ دھوکے باز اببہ کا انتقال سڈن ہوا تھا ایک مہینہ پہلے بیمار مرد کیا ہوا تھا بتاؤ اببہ کینسر اببہ کو ہوا تھا ویسے تو ایک پروسس میں چل رہتی آپ ادر تھیں آپ کراچی نہیں میں ان کے پاس نہیں لاہور سے ہم سب ادر تھیں یہ ایک مہینہ پہلے ہی آگے تھی ہم آگے تقریباً وہیں ہم ہسٹر میں ہمارے سامنے ہم چاروں کھڑے تھے اببہ آخری آخری باتیں جو وہ کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے بس بہت پیاری چیزیں اببہ جسے نا ہم سب سے ان کو کوئی غم نہیں تھا ان کو پتا تھا کہ ان نے جانا ہے اور وہ اتنے بہادر تھے بلکہ ایک دفعہ تو ناک میں ایک آکسیجن لگی ہوئی تھی اور ٹی وی پہ کوئی خبر رہا رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے رخوار بھی ہاتھ میں تھا میں ان کا ہائی اس آدمی کو کوئی نہیں پتا کہ مجھے صد کیا ہو رہی ہے تو میں نے کہا کوئی غم نہیں تھا ان کو کہ مجھے جانا ہے سبھی آپ لوگوں کو کی حمد دیتے یا کچھ ہوتا نہیں ایک دفعہ اببہ نے کہا جب ابھی اتنے زیادہ بیمار نہیں تھے کچھ تھوڑے سے تھے تو کہتے بھئی میں نے جانا ہے ان دیکھو میں سارے کام کر لینے بچیاں دے بچے بھی دیکھ لینے تو میں سب اپنی ڈیوٹیاں دے لی رہتا ہے اببہ نے چلے جانا ہے دیکھو کیڑی آدھی بھی تھی خوراک ہے نا کیڑی آدھی خوراک بھی تو دیکھو انہ نے بھی کچھ کھانا ہے مجھے کہتے تھے نہیں تو میری آنکھوں میں تو فکر نہ کر میرے تو کے ساتھ تھی نا میرا ہاتھ پکڑ کے پلاننگ اچھا پھر احمد کیوں ہے نا میرا بیٹا وہ امی کے ساتھ سلا دینا اکیلی کس طرح سوئے گی تنگ بڑا کرے گی بہت تنگ کرنا ہے امی کی فکر تھی کہ وہ اکیلی رہتا ہے تنگ کرے گی اس کو احمد کے ساتھ سلا دینا پھر یہ کرنا کہ وہ تم لوگ بہت تمہاری عادت پر دے گئے پکانے کی دیکھے دو گے نا پکانا فٹا فٹ مجھے دفنا دے نا اور مجھے درد نہیں ہونی یہ سکر نہ کرو کہ مجھے درد ہوگی جیسے ناخن اتارتے ہیں نا ویسے ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا پھر ایسی باتیں کرتے تھے نا باتیں دسکیشن ہو رہی ہے اس بارے میں ہیران ہوتی تھی ایک دفعہ ہماری پپو کہیں چلی گئی بیمار تھے اس کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں تو کتہ چلی گئی اسی میں سمان بن کے بیٹھا ہے تو تو سیر کرتی پھر نہیں ہے کہ مطلب میں تو تیار ہوں اتنے وہ آخری وقت میں سب کو ملایا ملنے کے لیے بلایا نہیں ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو بھائی تھے ہم لوگ خود ہی پاس رہتے ہیں وہ آتی تھی ہم لوگ سب ڈیوٹی دیتے تھے یہ رات کی ڈیوٹی دیتی تھی ہم دن کی دیتے تھے لیکن ہم سب چاروں بیٹیاں میں نے ایک دفعہ کہا بلکہ سب تھک گئے تھے ہسپتال میں جو مریض ہوتا ہے اس کی اٹینڈنگ ہم سے ڈیوٹی سے تھک جاتے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے اور ہم لوگ ڈیوٹیاں دے رہے تھے امی پیچاری تو خر ظاہر اتنا نہیں سمال سکتے تھیں تو ہم چاروں کے ساتھ اببہ کو سیدھے بٹھانا ہوتا تھا اور ہم کیوں ان کو گود میں لے کے بیٹھتے تھے ایک ایک دن کے اوپر ایک ایک پھر ہم ایک دوسرے کو کیونکہ ہمارے ٹانگیں سن ہو جاتی تھیں ایک دوسرے کو تکیہ دے کے ہم چاروں بیٹیاں باری باری تو پھر کہتے تھے گودی گودی میں نے کہا کس کی گودی ان مانو دی گودی پپو دی گودی ان نیلم دی تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم چار ہیں ہم چار بھی تھک گئے ہیں لوگوں کی پچے تو دو دو اب تو کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کو پھولوں کی ٹوکری میں بھیجائے ہم نے ان کو بڑی عزت سے بھیجائے اللہ کے پاس اللہ پاک بھی ان کو عزت سے پھولوں کی ٹوکری میں رکھیں لیکن بڑی شان سے گئے ہیں اور پھر بچے اس کا بیٹا ان کے بچے میری بیٹی نرمان راتوں کو رہیں تو نواسوں کو نہیں بھی پیار سے خدمت سے عزت سے بھیجائے تو یہ ایک بڑے آدمی کی نشانی ہے بیٹھیں وقت سب سے بڑا مرحم ہوتا ہے لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد وہ کوئی لمحہ ہی نہیں ہوتا ایسا چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو کوئی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یاد آتے ہیں آپ لوگوں کو سب سادہ یاد کا بات ہے ہر بات پر یاد ہے ہم کی یاد زندہ رکھنے کے لیے ان کے جو کام ہیں ان کو آگے بڑھائے ان کے افکار اور آج کے دور میں جس طرح وہ صحافی تھے ایک بہت بڑے مانے ہوئے آج کے دور میں جس طرح صحافت چل دی صحافی بھائیوں بچوں کے لیے بھی میری ایک بات ہے اگر وہ سن لیں کہ انہوں نے کلم کے معاملے میں کبھی کوئی کسی کسی کا کمپرومائز نہیں کیا وہ جو کہتے ہیں جابر سلطان کے آگے کلمہ حق کہنے والے وہ وہ تھے نہ انہوں نے کبھی پیسے لیے صحافت کے لفافہ سے بے نیاز تھے وہ اور اپنے آدرشوں پہ قائم رہے اور بلیور تھے ٹرو بلیور کے پاکستان کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے کیونکہ آج کل کے لوگ تو مطلبی ہیں سچی بات ہے سچ لکھتے تھے اور وہ ایک بلی بات ہے ان کا نام نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ آپ لوگوں ان کا نام زندہ ہے ہم تو زندہ رکھتے ہیں اور اببہ کی ایک بہت اہم کتاب جو اس وقت میرے پاس یوں نے کہ نرمان نے منگوالی دل بھٹکے گا وہ پارٹیشن کے حوالے سے ایک بہت زخیم اور بڑی کمال کی کتاب ہے لیکن جتنے صحافی آج کل کے ہیں اب چاہے لفافہ لینے والے ہوں یا نہ لینے والے ہوں ان کو پتا ہے کہ احمد بشیر کون تھا عزت سے نام لیتے ہیں وہ اتنے عزت سے میرے اببہ کا نام لیتے ہیں اور وہ ان باعزت صحافیوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ سچ کہا اور اس کے بہت نتائج بھی بھوکتے ہر وقت نوکری سے نکالے جاتے ہیں ایک چھوٹے سب اقفہ لیں گے جی وقتے کے بعد آج ہمارے ساتھ یہاں چار چاند موجود ہیں اور ان کی چاننی اور بھی زیادہ اپنے صبح صبح اپنے گھروں میں پہنچانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا شو گوڈ مارنگ پاکستان ویلکم باک گوڈ مارنگ پاکستان آج ہمارے شو پہ ہیں چار چاند اور ان چاروں سے مزے مزے کی بات ہے اور کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا جب جہاں جس محفل میں یہ بیٹے ہوں اور وہاں ہسی کے آوازیں نہ آئیں اور لوگوں کے چہرے پہ مسکراہت نہ آئیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ویسے ماشاءاللہ سے جب آپ لوگ سب بیٹے ہوتے ہیں کھٹے ہیں اور کوئی اور مہمان فیاملی میمبر یا دوست جمع ہوتے اور آپ نے گوشری کو کچھ سمجھانا ہو کیا طریقہ ہوتے ہیں یہ اسے نظر نہ لگے اپنے بتاؤ اس کو پورا پتا لگ جاتا ہے سب کو اللہ میں نظر نہ لگے یہ سب کے ساتھ ہے بات پوری ہو گئے اس کو پتا ہی نہیں یہ کوئی کیا بولی ہے تیک ہی بولی ہے تیک ہی غے کی بولی ہے تیک ہی بولی ہے یہ میری قیشہ ہے آپ ہی سمجھ جاتی ہے یہ غدا بہدہ بہدہ لیکن یہ کرتی ہے آپ کوئی بیٹھا بنا تو کوئی چگلی آیا تو کہتی ہے وہ سالسنگلو نا وہ فلانا جائے اس کی سالسنگلو اور وہ دل کرما آسو کی وہ بہ گئے پھر وہ کہتی ہے ستارو تم تو سو جاؤ کوئی بور کر رہا نا میمان جا نہیں رہا یہ پر اشارات ساری ہے ستارو تم تو سو جاؤ مجلب ہے مجلب ہے ہر بات کا یہ گانا گانے کے ساتھ تکل جاتی ہے کہ دل کے ارماء سو گئے سو گئے ہاں آنکھوں کے اشارہ نہیں نہیں آنکھوں کے اشارہ بڑے اکل مند لوگا اشارہ یہ جو غدا بہدہ نا ہی ہمارا دو گئے یہ غدا بہدہ آپ رہا ہوں گا یہ جیسے آپ یہ مجھے نہیں ملیتی کہتی کہ تجھے پتا کہ غدا بہدہ غدا وہ غلیتی ہے غلیتی ہے غلیتی ہے اگرما یہ مجلب ہے ساگی مند لوگا بہدہ وں نے کہا امی جی مجلب ہے دل تحارہ اس لیے جو غلیتی ہے وہ اگرین میں تنکہ مندل تلیں اس کی طرف عامی جی اس لیے اگرانی ایمی جی ایمی جی ایمی جی یہ بڑی بہو رہ گیا ہے میں کہتا ہے وہ بڑی بہو رہ گیا ہے کیا کہ چپ رہن دی ہے اچھا امی امی نے گھر آکے رہتی ہے نا میں بزی ہوتی ہوں نا پھر کام پہ زال تو امی نے آپ کے گھر جب آپ کے لئے جب میرے پاس آتی ہے نا رہنے امی نے مہینہ رہ کے گئی ہے تو میں آئی میں جلدی دو چار باتیں کہ امی نے فرائے ہویا تو یہ جب جاتی ان کے خاص طور پر ان کو ملنے کے لئے تو وہ ٹائم ان کے لئے ہی ہوتا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ خوب ان کو مزا کرتی ہے اس سے بھی نہیں خوش ہوتی ہے ٹائم ہی نہیں کہتا کہ اس کے بات سو میرے پاس بہتی ہے اس کے تو گھر میں رہتی ہے نا وہ قدل کرتا ہر وقت بیٹھ کے پاتے تو امی کی نظر میں بشاپا بور ہے یہ بڑی مسکری ہے اور یہ تو ماں ہے نا امی کی ماں اچھا آپ پتے ہیں میں آپ کے ساتھ بہت مستی کرنے والی مجھے پتے ہیں جب آپ لوگ ملتے ہیں تو آپ باتوں کی مستیاں کرتے ہوں گے کوئی ایسے گیم شیمز تو نہیں کھیلتے ہیں گانے 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 گاتے ہیں باتوں کی مستیاں کرتے ہیں گوسم بھی کرتے ہیں کوئی خواہ سے نہیں بس غدا 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 کرتے ہیں تو خاص میجر نہیں میجر خطر ناف بات ہم کسی برائی میں اس کو کوئی نقصان والی بات نہیں کرتے وہ کوئی بتا دے کہ فلانے کی فلانے سے شادی ٹوٹ گئے ہی اچھا وہ کیوں کبھی کبھی یہ خبر زیادہ لاتی اس نے کہا آپ کو پتا خلاباد کا بشراہ پا کو پتا ہوگا میں ان کو کچھ پتا نہیں اور میرا بتانا میں بتا اور یہ جو ہے آپ نے ان کی بڑے مزے کی بات آئیں گی آپ کے خاندان کی خبری جو ہے وہاں پہ میں خاندان کی نہیں باہر کی ادھر کی ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں نا اچھا اچھا یہاں پر کراچی میں تو آئیں گی ایک بات کرنی ہے میں نے کہاں کیا نہیں لیکن نہیں بری بات ہے کدنی نہیں گناہ ہوتا ہے لیکن کرنی بھی ہے مجھے تو بتا دیں اچھا یہ تو کوئی بات نہیں ہے باپ یہ کہہ کے کہ میں نے بات نہیں بات تو ویسے بڑی بہت بڑی ہے ایک بتا ہے مجھے چل گئی ہے لیکن میں کروں گی اچھا تو میں نے تو نہیں نا کی آپ گناہ سے بج گئیں ابھی بتا میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت مستیو کرنے والی ہوئے ہیں ایک ہوگا یہ کہ چاروں کے پاس ہیڈ فونز ہیں اس ہیڈ فونز میں مجھے پتا ہے کہ یہ وہ بھی رکھا آپ کے ساتھ اس میں آپ کی پسند کہ کوئی گانے نہیں چل رہے ہیں کیونکہ وہ آج کل کے زمانے کی یہ ہوا 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 لے گاہے ہیں کیونکہ سلو گانے جو لاؤں گی تو آپ میری آواز سنویں گے ہمیں آئیں گے نہیں نہیں تو آپ کو گانا تھوڑی گانا ہے اچھا کان میں ہیڈ فون لگا ہوگا تو آپ کو میری آواز تو آئے گی نہیں اگر آپ کو میری ہونٹ ہلتے پہ دھوڑی رہے ہیں بڑے پیارے ہونٹیں ماشاءاللہ بھیگے ہونٹیں رہے ہیں کدھ بھی نہیں کرایا لکسک سے موٹے کیے گا بھیگے ہونٹیں رہے ہیں وہ چیز جو بھی آپ کو سمجھ آئے گی اگزیکلی وہی چیز جو آپ کے دماغ نے سمجھی وہ آپ ٹرانسفر کریں گی اپنی بہن کو اچھا یہ نہیں سن سکتی نا یہ بھی با آواز ہے بلان اپنی اگلی بہن کو بتائیں گی کہ میں نے یہ سمجھا تو وہ بھی غلط سمجھیں گی جو بھی یہ سمجھے گی اور آنا غلطیا کریں گے پھر یہ فائنل ان کو بتائیں گی نیلم باجی کو اور وہ خراب ہی کر دیں گی باجی گے وہ پوری دنیا کو بتا دیں گی نہیں تو خراب ہی تو کرنی ہے جو بھی سمجھ آئے گی آپ نے بولنا ہے آپ کو پیار ہو جائے ہم سب ہارنے والے نہیں نہیں کوئی نہیں ہارے گا لیکن یہ ہے ہی ایسی گیم یہ ہے ہی لائے سمجھوں میں ہمیں آتی ہی نہیں ہے تو مزہ تو تب ہی آئے گا تو خدا خدا کرو آئیں پریکٹس کرتے ہیں کیا ہم دنیا سے نیک ہی چلے جائیں گے آخر کا غلطی کوئی بھول رہا ہم ستتا رہے گی ہمیں کھڑا نہ پڑے گا ہاں کھڑا کھڑا نہ پڑے گا بہت دور تک آتی ہے اچھا تو پھر بھئی یہ تاہتا ہمیں ہے تاہتا نہیں کیا نہیں نہیں بہت لمبی تاہر ہے یہ دونوں بولیں گی مطلب دونوں کو آواز آئے گی پہلے مجھے آئے گی پھر میں ان کو ٹرانسپر کروں گی یہ تمہیں ٹرانسپر کریں گی ایک دو تین چار ہیلو مسٹر جمداد ہاں صحیح ہے آپ لوگ بھی چھڑے ہیں ہاں ہم سب کھڑے ہوکے کھے لیں یہ تاہریں لٹکنی میری کمیشترین تاہریں یہ وہ جب بھولا وائیں گے چیزہ پڑے ہیں یہ لپاک مہنے کی ہے وہ کٹن کی ہے نا چنیز اوپر چڑے جا رہی وہی نا سیتھی ہے سیتھی کروں مجھے کہاں پھتا بیٹھی تھی اب سیتھی ہے پھتا تو نہیں چلا نا بس امی میری بیک میری نظر ہے نہیں آرہی نہیں آرہی چلو بے چلو سیلے آپ اپ اس طرح دیکھیں نا ام لوگ کر رہے ہیں آلیس منہ بس اپ اس طرح کو آپ ادھر دیکھیں نا اپنی بہنوں کو کیا کریں ہمارے خاندان کا کوئی نا تا تاش نا کچھ نا کوئی گے ہم تو کھرکت پی کٹھتے تھے کہ ایک گول ہو گیا ہم لوگ گل گا آچہ آ گیا گانا آ گیا اوکے گانا آ گیا آپ کے سب کے کامے میں گانا ہے سبا کمر ایک فیشن شو میں رام پہ چلتے چلتے گر گئی سبرکفل میٹھا ہوتا ہے زندگی چلتی رہتی ہے سبرکفل میٹھا ہوتا ہے زندگی چلتی رہتی ہے ایک منٹ ایک منٹ بولوں کیا کہا ہے باجی نے آپ ان کو بتا دیں چلے آپ ان کو بتا دیں ایسے بتائیں میں کیا کہوں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور ایک پتہ نہیں کیا تھا زندگی چلتی رہتی ہے زندگی چلتی رہتی ہے اب آپ سب کو بتائیے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے زندگی چلتی رہتی ہے اب آپ لوگ اپنے ہیڈسپونز اتارے نہیں شنو ہمیں ہیڈسپون اتارے ہمیں نہیں آیا کرنا نہیں آیا کرنا میں نے آپ کو کھا تھا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کوئی بات بھی زندگی چلتی رہتی ہے آپ دوسرا ہیڈپون دوبارہ لگائیں دوسرا سینٹنس میں سنبھل آپ کو بتاؤں گی اب یہ اُلٹا چلیں گے چلوں گی نہیں میں ساڑی پہنی گی چلیے گا نہیں اس کا گیس کرنا ہے اس کا میرا گیس کرنا ہے جیسے میں ان کو بتاؤں گی یہ آپ کو بتائیں گی آپ ان کو بتائیں گی اور یہی بچہ آپ آپ ہمیں آگیا ہے نہیں کیوں سر ہے آپ مجھے نہیں دیکھیں گیم تھوڑی کیا لیمانا ہے نا خندان میں چلے چلے سلے ہیڈپون گانا گانا آپ ہاں ہو ریڈی آپ ادھر دیکھیں نا میں ان کو بول رہا ہے گانا بڑک ہے ظالمہ گانا رہا ہے مہرہ خان رنبیل کپور کے ساتھ ایک فوٹو میں بڑی اچھی لگی مہرہ خان دور 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 مہرہ خان رنبیل کپور کے ساتھ تھی کہ نہیں تھی مہرہ خان اپنے ایک دوست کے ساتھ نیو یورک میں بیٹھی ہی تھی تو کیا ہو گیا سرک پر مندہ بیٹھی جاتا ہے کسی وقت تھکے پھر بتایا آخان رنبیل کپور نہیں نہیں آپ نے دور ہے دور دور پیٹھے پیٹھے اکتے کریم ہے آنگونی بات سمجھ آئی پھر کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا بچاری کہیں بیٹھ گی سڑک پہ تو کیا ہو گیا پھر سے پتا نا پھر کیا ہو گیا کیا ہاں کیا بولا آپ نے کیا بولا میں نے کہا کہ مہرہ خان کسی کے ساتھ کہیں بیٹھی تھی تو میں نے کہا بری بات ہے کسی کی بات نہیں لیت کرتے ہیں میں نے کہا تھا مہرہ رانبیر کے ساتھ ایک فوتو میں دکھائی دی یہ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا کہ نیوارک میں دکھائی دی ہم نے تھوڑی کی ویڈی نے تھا ہم نے شہر وڑا ک63 نیوارک میں نے ہوڑی۔ онے从 مو Liban website کے ساتھ وہ نہیں ہی تونک مقام بنت ہے مدین کے ساتھ کہہ سوڑی بات کے ساتھ بigesین سب وہ آگے دیکھ باہرر بن��03 غلطی سانسان Meilos اذا کامل رسے نیوم بہنٹ bleد تھے نیلم بہنٹ 계شت سے بہت ہے نیلم بہت اس جس تخرجے شک achieving ان کی ہے رہن کہھ رہے کہ انہِ کوئی اتراز نہیں کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ جائتا ہے ہمیں ہیٹ فون دوبارہ هیٹ فون دوب کچھ رہے ہیں ہای گانا بڑا پیارہ تھا یہ لگانا ہworth صدقے tenir گانا بڑا ہے تcią صنبی ہمارے کو آگے آگے عمران خان نے تیسری شادی کر لی ہاں تو پھر کیا ہوا اچھی بات ہے ماشاء اللہ ایم تو کب مبارک ہو دور دور عمران خان نے تیسری شادی کر لی مبارک ہو عمران خان نے تیسری شادی کر لی مبارک ہو اوہ بہت بہت عمران خان زندہ بار عمران خان نے تیسری شادی کر لی بہت بھا رکھو فیوری نائس چند نمید آکی جی آخری آخری بیگتگی 務ش رہ پاس ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی آج پھر آپwalkے پہنچ definition اب میں ب небольшے چا Glenn نہیں تو آپ سے کب بے نے بلا ڈائریکٹ ڈائریکٹ کب آپ کو ملے پڑھ سا الگ ستھو یہ Hashem ستھو چمچ کو کوż مبارک ہو مبارک ہو اوکے ریڈی چاہتے ہیں آپ نے گلتی کیا کی تھی پہلے سا صرف یہ سائی بولا امران خان والا باقی کوئی سائی کی ہیڈ فون لگے اوکے ہیڈ فون لگے اوکے ہیڈ فون لگے اوکے اوکے میرا اپنے آپ کو پاکستان کی میرا اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے خوبصورت عورت سمجھتی ہے اتنی نپی بات یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا ہے میرا اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے خوبصورت عورت سمجھتی ہے میرا اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے خوبصورت عورت سمجھتی ہے اچھا سنائی دے رہا ہے ان کو میرا نہیں مدر بولا ہے میرا اپنے آپ کو بہت خوبصورت عورت سمجھتی ہے میرا ایکٹرس میرا ان کو بھی سمجھ آ گئی گارہ تیز گھرو میرا ایکٹریس آپ پیچھے پیچھ آئیس 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 آپ نے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتی ہے تو سمجھیں گے آپ بولے جائے میرا ایکٹریس اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اب انہیں کھیلنا آگیا ہے اور اب یہ بالکل آپ نے صحیح گیس کیا ہے یہ دو امران خان والا اور میرا والا آپ کو کئی گیس کی ملنا کوئی گیس نہیں کرتا یہ تو تم نے بھی صحیح کیا ہے اب یہ ختم ہے لیکن ہیڈ فون آخری رفع آپ لگائیں گے اور بریک کا کوئی لنک ایک بہن دے گی اور پر وہ کچھ اور نکل گیا یہی دے یہ نہیں کو عادت ہے ہیڈ فون دوبارہ لگائے نا ہیڈ فون لگا کے اپنی بہن کو لنک دیں گی پھر بہن دوسری بہن کو اور پھر تیسری بریک کا لنک کر آئیں گے پھر تو شروع ہو نا چیلنج کی ہیڈ ملال Academy اپنی بڑے نا خاخر کشو emergency اپنی بریک کے بعد ملی تک اک چوٹی سی بریک کے بعد ملی تک اکا خ difference اکا خاخر بریک کے بعد ملے گی ها میری زیابل بریک کم خ Jacof جالعظم ایک زیاد اسogenان ہمارے شو پہ موجود ہیں اور بڑے دنوں بعد یہ میرے ہتے چڑھی ہیں بھئی کبھی ان کو فون کبھی ان کو فون کبھی ان کو فون اور ایک چلی آج کے شو میں ہمارا ایک ساتھ ہونا باجی چکے کم آتی ہے کراچی وہ وجہ بھی ہے لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ تاؤس فقت رنگ جو نیلم باجی کا نیان نوول ہے اس کے بارے میں ہم ذرا تھوڑا پروموٹ بھی کریں اور لوگوں کو بتائیں بھی کہ بھئی یہ تو اببہ کی کتاب ہے اببہ کی مختلف کتاب میں اس میں سے یہ نیلم احمد بشیر کی کتاب ہے تاؤس فقت رنگ اور اس نوول کو آپ لے کے پڑھیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے ایک بہت ہی کہنا چاہیے سپوکن اردو میں جس میں جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں ایک بہت خوبصورت کہانی ہے ایک خوبصورت ایک ایسا واقعہ ہے زندگی کا جو ہم سب تو جانتے ہیں اس کو اتنا خوبصورتی سے نیلم نے لکھا ہے آپ ضرور پڑھئے گا اس کو یہ بہت آسان ہے بہت گمبیر اور بہت مشکل نہیں ہے اور تھرڈ مارچ کو لانچ ہو رہا ہے ویسے ہم اس کو لاہور میں لانچ کریں لیکن ویسے آویلیبل ہے یہ سنگے میل پبلک پبلکیشنز در چاہتی ہے ہم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ باہر کے ملکوں میں رواج ہے کہ جب بک آتی تو بک پروموشن کے واقعی شوز ہوتے ہیں ہاں توارز بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ہیں کیونکہ کتابوں کی اتنی تذیرہ نہیں ہوتی تو اس لیے کتاب کیونکہ مجھے لگتا ہے اگلی آنے والی جنریشن کی کیونکہ ان کے سکولز میں ریڈنگ پر اتنا فوکس کروایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے دوبارہ سے کتاب کتنی ضروری ہے بہت ضروری ہے ایک چیز اور کہ اببا کی ایک کتاب جس کا ابنی ذکر کیا تھا دل بھٹکے گا اچھا اببا کوئی شوق نہیں تھا پروموشن کا نہ کبھی کتاب لانچ گیا وہ چلے گئے تو یہ نیلم باجی نے زیادہ تا ان کا کام جو فالو کیا ہے یہ ان کے خطوں پر ایک کتاب ہے خطوں میں خوشبو جس میں انہوں نے بہت خوبصورت خط لکھے تھے جب وہ ہولی وڈ فلم پڑھنے گئے تھے میری امی کے ساتھ ان کا بڑا رومانس تھا ہم سب کے لیے بھی جو خطوط لکھے ہیں ایک بڑا خوبصورت انداز ہے خطوں کا اور خط جو ہے نا خط لکھنے کا خطوں کی کتابوں کا یا خطوں کا مجموعہ چھپنے کا یہ پہلا تجربہ نہیں ہے غالب کے خطوط سے لے کر جعوید اختر کے اور صفیہ اختر ان کی والدہ تھی ان کے والد کی کتابیں اس میں خطوط پر مبنی کتاب ہے تو خطوں کی کتابوں کا ایک بڑا خوبصورت کہنا چاہیے ایک نوائی چلی آ رہی ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے نیل امباجی نے یہ اببہ کی ان کے جوانے کی تصویر آپ سب کی پرسنالیٹی جو آپ سے آپ کی جو پرسنالیٹی نظر آتی نہیں کمپلیٹ ہستے ہوئے خوش نظر آتی زندگی میں اس کا زیادہ کریڈٹ مجھے لگتا ہے آپ کی امی اببو کی محبت ہے جو آپ نے دیکھا ان کا بانڈنگ ہے نا بانڈنگ دیکھی نا ہمیشہ ایک لائیلٹی کے ساتھ یہ میرے والد کی ایک اور کتاب ہے تو سارے میاں سن لیں جو ملے تھے راستے میں یہ ان کی زندگی میں جتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے یا جن کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے مولانا چراغ حسن حسرت کے وہ سیکیٹری تھے مولانا حسرت مہانی کے ساتھ کام کیا مختلف بڑے لوگوں کے ساتھ منٹو کے بارے میں ہے پھر خاکے ہیں اس میں یہ بڑے دلچسپ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں اور بڑے لوگوں کی بڑے دلچسپ انداز میں باتیں ہیں ایک اور سب سے دلچسپ چیز جو میں بتاؤں ہی یمنی حالکہ بلکل گھریلو خاتون تھی لیکن اببا ان کو کمپینین کی طرح اپنے ساتھ رکھا جب میری فالد کا انتقال ہو تو بہت روتی تھی تو نیل امباجی نے ان کو لاکھے ایک ریجسٹر دیا اور کاغذ پینسل دیا کہ آپ لکھیں اببا کے ساتھ اپنا جو بھگ گزر ہے وہ کہا لگی مجھے کیا پتا میں جس کوئی لکھنا نہیں آتا تو اس میں در رومانسی رومانس ہوگا تو امی نے یہ ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام بلکہ نور ادر شاہ ہماری بڑی پیاری رائٹر دوست ہیں وہ کہتی ہے کہ اس کا نام اتنا پسند ہے اس کا نام ہے میں اور احمد بشیر خون کی لکیر یہ امی نے لکھی ہے تو یہ دو سال پہلے آئی تھی آج کی زمانے کا کیا عشق ہوگا جو آپ کے امی اببو کے زمانے کا ہم میں سے کسی ایک کی حضبن نے اب میں یہ نہیں بتا رہی کس کے حضبن نے میری اببو سے ایک دن کہا کہ آپ امی کی ابھی خدمت گزاری جو ہم چاروں ملکے نہیں کر سکتے اتنی اپنے میاں کی خدمت کی اور خیال اور محبت اببا کھانا کھانے ان کا مو ساتھ کریں گے اببا نے کرتا پہنا وہ ان کے کمیس پوری کریں گے بچوں کی تھی چلاک تھے میں نے کپڑے سویٹر امی پہنا دیتا تو نا یوں تھے نا حالا کہ جوان تھے یہ یوں کر لو سہت مند نہیں بچے کی طرح برو وہ سہت مند کہتے ہیں میں موتاجو میں اس کا بچاری میں تو میں تو لنگرا لولا ہوئی ہے میں اس کا موتاجو اللہ نہیں ٹھیک تھے سہت میں اندھل دیتا ہے لاد اٹھوانے کے لیے لدا انجیکشن لگوانے ڈاکٹر کے پر امی نے لگایا انجیکشن امی کو سکھا دیا کہ تکیہ پہ لگا رہا تکیہ پہ لگاؤ امی بال کارتی تھی بال بھی کٹائی تھی امی نے بھی وہ خدمت کیے جو ہمچاروں مل کے نہیں کر سکتے وہ امیہ کیلئے ہر چیز کٹے اببا کی طرح کے پر ہوتے تو ہم میں سے ایک ہم میں سے ایک کے حسبر نے بڑا پیارا میچھے ساتھ آنا دیا کو بھی نصیب صحیح بات ہے اببا جب بیمار تھے آخری دنوں میں اببا کی محبت کی بات بتاؤں تو ہم سب ظاہرہ ہسپٹل میں ایک بیٹ تھا اببا نے وہاں لڑائی ڈال دی کہ ایک بیٹ آر ڈالے گا یہاں امیہ ساتھ لٹیں گی اور میں نے ہاتھ پکڑتے کہتے ہیں مجھے نظر آتی تھے ہر وقت نظر آتی تھے بولنا بند ہو گئے تھا تو کہتے تھے ماں تو ہم نے کہا امیہ سامنے آجائے چاروں ایدر بیٹھو امیہ ساتھ ایدر بیٹھو ہم لوگ نظر آئیں حالانکہ امیہ تھوڑے دری کے لی لیبرٹی ہوا آتی تھی ہمیہ ہماری اس طرح سے نہیں ایکسپریسیف لیکن خیال بہت ایکسپریسیف امیہ خدمت گزارتا امیہ کیرنگ بہتا حالانکہ زیادہ تر اورتیں ایکسپریسیف ہوتی ہیں اببا رومانٹک آدمی تھے رومانٹک رومانٹک امیہ کو کچھ ہو جائے تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے لیکن ویسے کہ تھی اچھا بٹھی گیا اپنا 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 میں شاید کو اپنے میاں کو بیٹا بھی کہہ دیتی ہوں کسی پر ہاں 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 کیا صرف ہاں 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 ایک رشتے کے کہی روپ ہوتے ہیں میرا شو چل رہا اچھا کہنا بہی ہم سے بینے اور رشتے کے بہی روپ ہوتے ہیں مائیں بھی ہیں مائکیر والی بات ہے نا ہاں 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 گانے چاروں ملکے گارے ہوتے ہیں ملکے بھی الگ الگ بھی الگ الگ بھی ایسے یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز زیادہ اچھا ہے ہاں 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 نہیں ویسے کہ ہم سب سے زیادہ اچھا گاتے ہیں وہ بات ہے دوسری ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہاری اچھی نمائیں ہمارا بھائی بھی گاتا ہے اس کی آواز اچھی ہے تو مائفل لگتا ہے مو روپ ہوتے ہیں بھائی کے ساتھ نہیں لگتا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا ہے لیکن ہاں آپس میں گاتے ہیں جلی ذرا ہم لوگ گانے کو آپس میں شیئر کرتے ہیں آج ہم آپ کو گانے گانے کے ایک موقع دے رہے ہیں موقع دے رہے ہیں شکریہ ازاگ روپ ہلا موقع دے رہے ہیں ہاں ہمیں اس موقع کی بلا ہاں بات دن ہوگئے ہمیں موقع نہیں ملا آپ کی آواز سننے کو تو ہمیں موقع دے رہے ہیں لوگوں کو میں ہوں بے بی ڈال میں نے شاپنگ کرا دے گے لے گانے کو ہمیں آتے نہیں آتے چٹیاں کھلائیاں چھوٹیاں ہم نے آنے اور اپنی بیستی نہیں کرانی ہم نے ایسے کوئی گھانے نہیں رکھتے اب میں بہت چلاک ہو گئی ہوں ہاں میں بہت چلاک ہو گئی ہوں نہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ تو چلاک ہو گئی ہوں لیکن پتا تھا کہ تو بڑی ماسوم ہے لیکن اب پتا لگا چلاک ہے اب تو میرے ملیاں کو بھی بہتا چل گیا سماٹ سمجھچ�� سمجھدار سمجھدار سمجھم سمجھدار ایو جینیس لا ہوسکتا تو پہلے اپر independent سمجھدار موچ ملے گا تسوچو اور وہ کانا یا گا ناکنی بہن کو بجوانا ہو zins لیها اس کو موقع ملے گا 002 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ملو بھائیں گے پہلے ملو بھائیں گے پہلے آپ گیس کروانیار تفہہ اٹھنا پڑے گا ہاں اپنے پہلے ہمیں گے تھاڑی پہنے گا پہلے 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 کوئی بھی نمبر آپ جو ہے بجے آپ نمبر ون ہی ہو ہاں نمبر مجھے دن میں پہلے آپ کو چھپکے سے دکھاتی ہو یہ آپ نے گیس کروانا ہے ان سے آجا بگرگاہ کے سنا میں نہیں نہیں ایچن کر کے آپ کو نمبر ہاں کوئی میں کہہ رہی ہو نا کہ سب سے پہلے کسی اور کو اٹھنا چاہی گا کوئی نہیں کہہ سکتا ہم ہوں باجی کو چلیں کوشش کوشش ہاں یہ کیا ہے یہ کیا تھا آپ نے کہا کھانا نہیں کھانا میں تو تیرے سے پیار میں گئتی دیکھیں 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 یہ گانا ہے بہت اچھا بولی صحیح بولی میں تیرے سے پیار نہیں کرتی دیکھیں پہلا ورڈ میں میں تم تیار نہیں کرتے تیار نہیں کروں گی نانا کرتے تیار اچھا دیکھیں آپ ہی ایسا ہے پہلا ورڈ نہیں نہیں کیوں بولیں پہلا ورڈ میں بولیوں نا پہلا ورڈ میں دوسرا ورڈ اللہ میاں تم اللہ ایک ہے میں اور تم ستارے ہیں نہیں نمبر ون میں ایک میں ایک میں اور ایک اچھا میں میں یہ تو بہت چوٹی سی تھی جیب سے تم سکتے ہیں یہ کتاب ہے پوری بات آگا بھی چین جو گا نہیں نہیں میں آپ کو ہارنے نہیں دوں گی مجھو آپ کریں دی متیرہ کی طرح ہم وہ بھی تو کریں اللہ مطیرہ تو ہے میں مطیرہ کی طرح مطیرہ کی طرح مطیرہ کی طرح مطیرہ کی طرح آجا آجا نیڑیاں آجا آجا چلو بھئی بتا دیتے مجھ سے پہلی سی محبت مجھ سے پہلی سی محبت آجی، آپ کو ہلکا سہ inchالا کیا یہ نہ چھولا م embed کیا کہا مجھ سے پہلی سی محبت آجا جیا تھی اللہ خلال کچھ گئی ہمیں باپا کرتے ہیں وہ پیچاری پڑھے لکھی ہو رہے ہیں سب سے پہلے ان کو اٹھا دیا ان کو سب سے میں اٹھا دیا دیکھ رہے ہیں یہاں سے کسی یہاں سے کچھ پچھ کرتے ہیں ہاں پچھ پچھ کرتے ہیں یہاں سے اچھا اے دیکھا آپ پہ دیکھ رہے ہیں تم بڑی بری ہو نہیں میں اور تم روتی رہتی ہے نہیں میں تم روتی میں تو بہت ہوتا ہے دیکھو میں تو رہتی ہے میں اور تم بارہ نہ بات سر لے سر لے تم بتا کیا نئی گیم یہ بھی شروع کرو یہ ایڈیا ہم سے لو جو ہم یہ کر رہی ہے تیرے قدموں میں دیکھا یہ قسم سے ایڈیا لے لو میں شو والو میں ہلپ کریوں نا ان کی نیچے 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 یہی پرنم یہی پرنم یہ گھر میں ڈام سے رہے جنہی کے لئے یہ تو پکتا ہے یہ ہم نے کبھی نہیں کھلا کیا یہ صحیح ہے وہ بھی پرزم بات کرتے ہیں کیا؟ نہیں باجی سنے میں تو رو رہے ہیں سمندر پہ جا رہے ہیں گر گیا ہے رو کی گر گیا ہے اچھا اچھا ایک منٹ آجے چلیں میں کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے پہلا بڑ ہم دونوں دل دو دفتت ہی ہے اچھا بہار مان لی اس کو آن کرو اس کو آن کرو ہلو مجھے توں نظر اسے کیا میں تمہارے نظر سے گر گئی دیکھیں بھائی دیکھتے ہیں اس میں آپاں گیس کا راما ہے راما ہے ہموں پر بیڑا گرگی کیا ہوگا آسو ہی آسو ہے اس کو تکھانے کیلئے نہیں پیسے اس کو بس کیا مو چھپانے کی ضرورت پڑ گی یہ غریب ہے آسو بھری ہے پھر پوچھ پھر پوچھ نہیں ہونا پھر پوچھ نہیں ہونا آنکھوں میں پیار آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھ آنکھوں سے آنکھ آنکھوں آنکھوں میری بہنیں ایسی نہیں ہیں یہاں سے تمہاری خوام ہوگئی ہیں آنکھوں 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 پیار آنکھوں آنکھوں سے آگے آنکھوں 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 پیار اور مو چپالیاں سے اچھا ایسے وہ شرمائے ایسے وہ شرمائے پیار بھرے ایسے 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 سئیو ہے چھکر پیار بھرے دو شرمین ان سے ملا میرے دل کو چین کوئی جانے نہ کیوں مجھ سے شرمائے ایسے مجھے تڑپائے پیار بھرے دو شرمی مجھے ڈیو مجھے 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 وہ مجھ کو دیکھے گا وہ پھر جائے گا بجلی بھر ہے میرے آنگ میں وہ مجھ کو چھوڑے گا وہ پھر جائے گا اے اے شیپ کل دل لی پی کھل جائے گا بجلی بھری ہے میرے آنگ میں وہ چھوڑے گا وہ پھر جائے گا اے شیپ کھا پھر جائے گا میرے پھر جو مجھ کو چھوڑے گا وہ پھر جائے گا ہاں 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 کر جائے گا آپ پھر پچ 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 بریک پہ جا رہے ہیں انتاءالکہ دل لی چاہ رہا سچی بات ہے آج بریک پہ جانے کو مجھے موڈ نہیں ہو رہا ہے مگر کمرشلی نہیں چلاتے پر نہیں نہیں یہ سب چیز مگر انہوں نے خریدے رہے ہیں اچھا کوئی بریک پر جانے سے پہلے ایک چاروں آپ جو گانا گاتے ہو ایک ساتھ مل کے وہ گاتے ہیں سب بہت گاتے ہیں نہیں کوئی ایک گانا جو آپ چاروں مل کر گاتے ہیں اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہمیں کٹھے گاتے نہیں ہیں با جی تو لاہورن اتنی ہے تو یہاں ہوتی ہیں فون پہ نہیں گاتے کوئی کانفرنس کو نہیں فون پہ نہیں گاتے سوچ لیں گے بریک کے بعد اچھا چلے بریک کے بعد ہم اس گانے کے ساتھ واپس آئیں گے چاروں مل کے ساتھ گاتے ہیں گوڈ بارنگ پاکستان چار چاند آج ہمارے شو پہ ہیں صبح صبح آوڑی گوڈ بارنگ دل میں کیسے کیسے خنجر لگتے ہیں کل کے عاشق آج کے بندر لگتے ہیں میرا نام ہے نیلم احمد بشیر میں احمد بشیر اور محمودہ کی سب سے بڑی بیٹی ہوں میری باقی پہنے ماشاءاللہ ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں وہ ان کا تعلق شو بیس سے ہے لیکن میں اببہ کی لائن پر نکل گئی اور میں نے کلم تھان لیا آج ہم لیٹرچرل فیسٹیبل پہ آئے میں ہیں ماشاءاللہ سے ہماری فیملی کی بکس کی لانچنگ تھی امی کی کتاب، اببہ کی کتاب، خوپو کی کتاب، باجی کی کتاب بہت مزہ آیا اور بڑی گپ شپ ہوئی میرے ہاتھ میں اس وقت میری تازہ ترین کتاب ہے جس کا نام ہے تاؤس فقت رنگ یہ حال ہی میں شائع ہوئی ہے اور یہ ایک جدید عدب کا نمونہ ہے اگر میں اپنے موں سے خود کو ہوں تو بہتر ہوگا جہاں تک اس کو ابھی تک پڑھا گیا ہے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے آج بڑا اچھا لگا کیونکہ کتابی محفلے کم ملتی ہیں ہمیں اور ہمیں اٹینڈ کرنے کو بھی کم ملتی ہیں سو بہت سے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور آپ سے درخواست ہے کہ خرید کے ضرور پڑھئے گا یہ کتاب پڑھنے کا ویسے بھی رواج نہیں رہا وہ پس موف میں کتابیں جب لوگ پڑھتے تو اس کا مزہ نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ کتاب پڑھنا بڑھی ایک ضروری چیز ہے آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور کتابوں کو عزت بھی دینی چاہیے اور اہمیت بھی تو امید ہے کہ میرے پڑھنے والے میرے نئے کتاب ضرور پڑھیں گے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے موسیقا بلکم بک بگوڈ مارنگ پاکسطان اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چار چاند آج یہاں کسے موجود ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے اوکسپرڈ نے جو کہ وہ ہر سال کراتے ہیں کرچی لٹرچر فیسٹیول اس سال بھی کرایا اور اس میں بقاعدہ ان چاروں کا ایک سیشن تھا جس کا نام تھا چار چانج وہاں جا کے انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں اپنے اببو کے بارے میں نیچوچر کے بارے میں بہت ساری باتیں کی اور اسی لیے ہم چاروں کو گراب کر سکے کیونکہ یہ وہاں آئے گی تخاف کرتے ہیں بلایا بھی تھا نا آپ نے دیکھیں وہاں پہ ہوتا ہے بڑا اچھا ہے بڑی اچھی محفل ہے ویسے تو وہاں پہ میڈیا ریلیٹڈ بچے بھی آتے ہیں اور یہ لاہور میں بھی ہوتا ہے اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے تو اکسفورڈ پریس کی طرف سے یہ سمجھے ایک فیسٹیول ہوتا ہے جس میں مختلف شورہ عدیب انٹیلیکچولز ڈیفرنٹ کائنڈ آف فیلڈ سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور کچھ سوچ سمجھ رکھنے والے فکر رکھنے والے لوگوں کی محفلے ہوتی ہیں تو جا کے اٹینڈ کرنے میں آپ بہت کچھ سیکھ پاتے ہیں آپ سے بھی میں کہوں گی ضرور جائے کریں ایسی محفلوں میں کیونکہ یہ کم ہوتی ہیں جب ہوں تو دو باتیں آپ سیکھ کر رہی آئے گی سیکھ کر آئے گی میں آپ کی خاص آپ سب کے اندر ایک خاص بات ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں عام لوگوں میں تو آپ عام زبان میں بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ ہیں ان کو شاید لیٹریچر کرتا سمجھ نہیں ہوگا تو آپ انہی کی زبان میں انہی کی طرح بات کرتے ہیں اور جب آپ کسی اس طرح کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جو عادبی لوگ ہیں آپ پھر ان کی زبان میں بات کرتے ہیں یہ چیز ہر کسی میں نہیں ہوتی اس کا کیا راضی کیسے ہم اپنے بچوں میں آئے گی ایکچلی میں تو ہم تو کلیم نہیں کرتے باجی ظاہر ایک بالکل اپنے اس فیلڈ میں ہے جو کہ اببا کی لیگیسی چلا رہی ہے ہم تھوڑے بہت انفلونس ہیں لیکن میں پھر بھی کہوں گے کہ بہت پڑے لکھے لوگوں میں پلنا بڑنا اور ان کی بات سننے کا ایک سٹیمنہ ہے ہمارے گھر میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے ابنین شاہب، امتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب حفیظ جالندری، منو بھائی مطلب یہ نومل وزٹرزتے ہیں ہمارے گھر کے تو ہمیں بڑوں کی اور بڑے پڑے لکھے لوگوں کی بات سننے کی عادت بھی ہے پیشنس بھی ہے حالانکہ ویسے بڑے شوک لگتے ہیں سب لیکن ہم ان جیسے تو نہیں بن سکے مگر کچھ نے کچھ کان میں پڑا ہے اچھا آپ کے بچوں میں آئی یہ ساری بات ہے کچھ بچوں میں ہے جیسے نریمان کو ہے پڑھنے لکھنے کا بہت شاہ اور سب کے بچوں میں اس طرح سے نہیں آئی ہے لیکن میں تو نریمان کی بات کروں گی میرا کو بھی شاید کتاب کا اتنا شوق نہیں ہے میں خود بھی کتاب کا اتنا شوق نہیں ہے یہ جو کمپیوٹر ہے اس نے سب آسان کر دیا اس نے سب آسان کر دیا تین کتابوں میں سے تینوں کے جو ٹائٹل ہے یہ میری بیٹی نے ایک میرے بیٹے نے بنایا ہے دو میرے بیٹے نے بنایا ہے اور ایک بیٹی نے یہ والا صدق ہے وہ آٹسٹ ہے نا آشان آسان 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 اچھا میں آپ سب زائر ایک دوسرے کو چاروں مہنے دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں سب کو پتا ہے کہ کس کا مون خلاب ہو جاتا ہے اور کیا کر کے اس کو منانا ہے کب کس کو جو ہے وہ کیا تفا دینا ہے تو اس کو وہ پسند آئے گا تو وہی چیزیں میں آپ سے پوچھو آپ کے پاس ہاں اور نہ کا بورڈ ہے وہ آپ بتا سکتی ہیں کیونکہ ایک ساتھ تو سب نہیں بول سکیں گے اب کون سکنے پہلا سوال میں کری ہوں سنبل آپا کی طرح کیا سنبل آپا کا دل فوراں ٹوٹ جاتا ہے آپ بھی اٹھا کے بتائیں گی نا ییس فوراں ٹوٹ جاتا ہے کیا سنبل آپا فوراں نراز ہو جاتی ہیں ٹھیک تھاک والی نراز ییس میرے ٹائم لگتا ہے جب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر بلاس کرتی ہوں موڈ آپا کیا سنبل آپا اپنے اوپر ٹوٹ کے آزماتی رہتی ہیں یہ کو بتایا ہے آپ ییس ییس ہاں اچھا سنبل آپا آپ کا سوال پہ آپ نہیں اٹھائیں گی باگی سب آپ کے بارے روٹ ہیں اب آپ کی باتیں ہو نہیں ہیں کیا سنبل آپا کھانا اچھا بناتی ہیں ٹھیک 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 نا نینام آپ پہ کو نہیں پسند اگر کبھی پکار ہے تو اچھا کیا سنبل آپا کا پیٹ بہت ہلکا ہے بات رہتی نہیں پیٹ میں نہیں میرا پیٹ بہت پکار بہت کہہ رہی ہیں میں بلکل بات نہیں کسی کی پکار اچھا یہ دیکھلو نا ہم نے بازہ دبتا کنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا میں در جاتی ہوں کی نہیں اچھا آپ برشا آپا کے بارے میں پوچھیں ٹھیک ہے اب آپ اٹھانے پکڑوں کیا برشا آپا غصے کی تیز ہے ہم سوچ رہے ہیں بہت چھتا آپ جے بہت چھتے ہیں بہت کار ہے ne اور وہ سوچ سمجھ کے نہ کہہ رہے ہیں اچھا کیا بشرا آپا جو ہے وہ تیار ہونے میں کچھ زیادہ ہی تاہمی لگاتی ہے کیونکہ مجھے اچھی طرح تیار ہونا آتا ہے ہاں اچھا یہ فیلز میں آمے سے پہلے ہی آلے شاہبی سے پہلے ہمیں اپنے اپنے میں تیار کرنے کی کبھی ضرورت نہیں آج کیا بشرا آپا اپنی چیزیں سی کو نہیں دیتی ہیں ہم نہیں دیتی ہیں ہاں بہت دیتی ہیں ابھی بھی دیتی ہیں دیتی ہیں دیتی ہیں بہت عادت دینے کے لئے آج کیا بشرا آپا بچپن سے ہی فاشنیبل تھی آہ ستایلیش بہت فاشنیبل یہ تو ہے کیا بشرا آپا پڑھائی میں اچھی تھی تو خاص نہیں بس کی تیندی جو لو اگر off کہ اپنے کے لئے کرتی ہیں ابھی serves PAS فاس پاس فوس ابھی بہت Practica کیا کرنی آج کیا تیاری兒 نہیں کریں آہ بشرا آپا کھانے میں نخری کرتی ہی مینی کھانے بینڈی کذنے تو میں نہیں کھانے ہی کھانے ہی کھانے ہی کھانے ہی نہیں کھانے 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 سکھاؤ گا اگر ہم اس کے گھر چلے گے تو lets on like جب دیکھو امرود کھاتے میں دیکھتا ہے تو ٹک سے امرود نہیں جاؤ نہیں میں ڈائیٹنگ نہیں کرتی میں ڈسپلن ایٹر تم لوگ اگر کہیں کٹھے گئے تو یہ سب کچھیں گے لوگ آپ کھانا کب کھائیں گے کہتے ہیں نہیں کھانا تو آپ کیا کھانا ہے بس دو کلے کھالوں گی اور جب باقی لوگ بیٹھے ہوں مو دیکھنے کہ ہمارا کیا کسور ہے اچھا بھائی کوئی دریہ دل ہوتا ہے بھائی کوئی کنجوس ہوتا ہے تو کیا مشرا آپا کنجوس ہے نہیں نہیں ملکل نہیں ہم سا دوسرا مالا بلکہ کہوں کہ دریہ دل ہوتا ہے دریہ دل ہوتا ہے ہم خود ہی کہہ رہے ہیں مو سے کیوں تاریخ کرنی 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 ہاں اچھا اب اسما آپا کے باہر میں پھر ٹھیک ہے اب آپ بوڑر ٹا رہے ہیں کیا اسما آپا کبھی بہت بوٹی تھی جب شو بزنس میں نئی تھی بہت تو نہیں بہت تو تھی کافی تھی کافی تھی وہ جب بچے چھوٹے تھے نا ایک بات تھی وہ پھول گیا تھا جس میں ہاں تو کیا ہوگا آچہ سواگ موٹی تھی اچھا کیا اسما آپا کو میاں سے ڈر لگتا تھا ہاں 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 یہ تو بڑا جنرل سوال ہے جواب ہے ہاں ہاں بی بی ڈرتی ہے ابھی تک ڈر رہے ہیں ہاں نہیں کہتی تھی کہ مجھے جلدی گھر جانا ہے آج سب آپ جمع یہ تو بڑی سب کی کہانی ہے سب کو جلدی گھر جانا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے سوال بھی یہی کہانی ہے ہاں ہاں گھر سے نکل گئے ہاں گھر ہی نہیں گئے رہے اب ہم کراچی پہ ہی ہیں ہم ڈراما مشاہیے مزاعت کریں اچھا درنا نہیں کیا اسما آپا سب کے کام آتی ہیں ہاں ہاں آتی آتی ہیں بھئی good girl کیا اسما آپا بہت زیادہ کھاتی ہیں کھانے کی شاکین کھانے کی شاکین تو ہے مگر ڈائیٹنگ ڈائیٹنگ نہیں ڈائیٹنگ نہیں کھانے کیا کھانا یا بھوک لگی ہو تو پھر ہاں ایسے نہیں کیا اسما آپا اچھا کھانا پکاتی ہیں ہاں ایسا میں ایسا اوکے کھانے سب کہہ رہے ہیں آپ پکایا جاریے پکایا جاریے میری بات سولو نا میں اس کے ساتھ رہتی ہوں اس نے گھار لیا ہے ماشاءاللہ یہ کھانا بناتی ہے میں تو نہیں مناتی گا یہ نہیں آئی گی تو میں ٹوست پر لگا کے چکن سپیکٹ کھانا بیس دن میں رہی لہول بیس دن کھانا نہیں بکایا بیس دن کھانا نہیں بکایا کیا کھایا تھا ٹوست کھا لیا تھا دودھ پی لیا تھا میں کھانا ہی نہیں کھاتی میں بڑا کھانا کھاتی تھی اب زیادہ نہیں کھاتی کراچی جب سے آنا چکی ہے میں میرے کھر آکے تو خوب کھاتی ہو تو ہاں اس کے گھر میں تو سانے دے دی ہے ہاں تو ہاں وہاں پکا میں وہاں کھر آکا رکھتا ہے تو وہ کھا لیتی ہے خود نہیں پکانا خود نہیں پکانا اپنے لیے بھی نہیں پکانا میں اپنے گھر میں بلہور میں بہت اچھا کھانا اچھے مطلب بہت زیادہ کھانا جب بندہ پکا لیتا ہے اس کے بات کہتا ہے باس ہوئی ہاں پس پکا لینا ہو گیا میں نے چیز بنائی تھی کیا بری پیس سے کہا با جی کیا کریں میں نے چیز بنائی بہت بری ہے کیا بری پیسے ایک ہماری فیملی کی ایک ڈشن نے گرل اسے کہتے ہیں وہ بیف کے ٹککوں کی ہوتی ہے ہوتی بدمزہ تھی اس کی بہت نہیں پتہ نہیں کیا ہوا بہت بری آجے کیا آسما آپ کو ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ تینشن سوار رہتی ہے کام پہ جانا ہے کپڑے لینے ہیں میک اپ کروانا ہے یا تینشن فری ہے وہ ساری راج جاگ کر سبھاہ ماننگ شو پہ آتی ہے کیوں ما شاہ اللہ فریش ما شاہ اللہ فریش وہ گھبراتی نہیں ہے کیا جاگ کی کیوں نہیں مطلب مطلب دوستوں سے بیٹھ گئے بچے بیٹھ گئے اون پہ بیٹھ گئے اینجیٹک ہے ما شاہ اللہ نیلم باجی کے بارے نیلم باجی کے بارے مصر والکر بڑے باری نہیں ہے بڑے باری ہے یہ بتا ہے ان کو ہلکا بنا ہوا ہے چلو بھئی بڑے بارے گتے کے بنانا گھر دیکھ گے اچھا کیا نیلم باجی سے سب ڈڑتے تھے 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 اب نہیں تھے باجی کی شاہدی میں میں نے سو ان افال مانے تھے یہ جائے تو میری جان چوٹے اور پڑے بھی مصیبت پڑ گئے اللہ میں دعای مانگی اللہ کیا ہر بگ پڑھائی پڑھائی اور کیا کر رہی ہو یہاں کیوں کھڑی آ کے کھائے یہ سب وہ کرتے ہیں ساری انکواریاں ہی کرتے ہیں شوش شکر رشتہ آیا ہے یہ عورت جائے اس کے مطلب ان کے رخصت کی بات آپ لوگوں نے یہ کیا ہوگا یہس بعد میں روتے رہے پھر اس کے بعد باران خوص ہو گئے ان کے جانے کے بعد ذمہ داریاں کس کے اوپر پڑھیں گے میں کہا کھے بھی نہیں اٹھائیں گے ذمہ داری کا کوئی سین نہیں تھا میں چھوٹی مجھے پچاس سال تھی ان کا شخص کا ذمہ داری وہ قدرت ہی ہوتا ہے جو بندہ بڑا ہوتا ہے وہ وہ کر لیتا ہے پھر باقی ہم دوسرے تو اس کے بعد اگلے پہ پڑھتی ہے نہیں اگلہ بتائی پی نہیں تھا لیکن دو سال کا فرق ہے کوئی بیس سال کا نہیں ہے بتائی جی ہاں ہم ہی دہ سکتی ہے لیکن کسی نے ڈالی نہیں مجھ سے بنا لیا آپ نے شوق سے نہیں یہ کونسی بڑی عورت تھی جوان بچی تھی شادیوں کے میں بھی چھوٹی تھی جا رہا رہا ہے یہ روئیہ ہوتا ہے یہ روئیہ ہوتا ہے چھوٹے بھائی کو گود میں لے لیا اس کو نلایا دھلایا اس کے دانت ساکتا ہے یہ خود سے لے لیا یہ مامتا تھی یہ چھوٹے بھائی کو پالا ہے ان کی نیچر ایسی ہوگی نیچر ہے نیلم آپا سے کسی بہن پو مار پڑی ہے باقیدہ چپیڑ پڑ اس کو پڑی ہے چھوٹی کو پڑی ہے لینہ ہاتی نہیں تھی تو مجھ بہت ماتی کھاتے بھی نہیں تھی کھاتے بھی نہیں تھی کھاتے بھی نہیں تھی چپیڑ پڑی ہے ان سے چپیڑ پڑی ہے یا انہوں نے بھی مارے نہیں اببہ کہتے تھے اس کو ساتھ سلاو یہ میرے بستر میں سونے چاہتے تھے یہ میرا کمرا بہت صاف تھا یہ میرا کمرا میں گند پہلا دیتی ہے چابی لگا گیا ایک بہن سوتی ہے یہاں سو رہی ہوتی ہے وہاں اس کا خراب ہوتا ہے نہیں اور باجی جو تھی ہم کٹے سوتے تھے اس کے پاؤں کی ایسے چھوٹکی ایسے کھول دیتی ناکھنگا اور چھوٹکا اور سردیا نوٹ مجھے پتا تھا اچھی اس کے گریپ تھی یہ بچوں کو ہوتا ہے آپ اکرال ہو کرنا ہے وہاں چھوٹکا جزی 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 جو کہ یہاں چھوٹکا جزی جزی جتو ہے چھوٹکا لگتا تھے میرے خیلوں نے کہا تھا میری ایک باؤں کی ہاتی درستی ہی ایک درستی ہے بچپرن سے ہی نہیں تھی شیر میرے خالوں نے بقاعدہ کہ کہ بیٹا تم پہلے چوڑیل تھی اللہ نے تمہیں چوڑیل پنایا اس وقت میں خود شک گیارہ سال کی تھی اچھا ایک بچہ ایسا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کچھرے سے اٹھا ہے ہاں مجھے میرے نانا کہتے تھے نا کہ ایک مچھلی والا آیا تھا گندی سی مچھلی کی ٹوکری تھی پامفلیٹ مچھلی والا کیونکہ میں ساملی تھی نا تو اس کی مچھلی کی نیچے گندی سی بچھی تھی ہم نے کہا مجھے دے جو میں ہوں ہو گئی نا اس کے بعد میں بڑی بھی ہو گئی میں کالیج چلی گی اب بیٹھے بیٹھے میرے نانا کہتے تھے پامفلیٹ مچھلی والا آیا ہے مچھلی لے لو مچھلی لے لو مچھلی لے لو لیکن اور یہ جب میں نے بتایا کہ میں چوڑیل میں نے مان لیا پھر میں نے نونہ شروع کیا اور یہ اور میرا بھائی جویں دونوں یہ چوڑی تھے ان کو میں نے کہا ہاں 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 میں چوڑیل ہوں بچوں آلو نے بتا دیا کہ میں چوڑیل ہوں نیلام بہجی کبھی ایرین بننے کی کوشش خٹی تھی چیشے میں کھڑے ہو تو اب بنتی ہے جب تیار ہوتی ہے تو ہمیں وہ سب دیکھیں گے کہ میں نے انداز ہانے رسے کرتے ہیں اچھا آپ لوگ ان کے ارکت ہے کہ نیرمہ جی ہے یہ بندے پہنے ہمیں باڑی فکر ہاتی ہے کہ باجیا کو کیا پہنے باڑی کو کوئی مطمئنس وقت بہت نہیں جانا اس میں کوئی چیز کسی کے ساتھ مجھ کریں یہ ضروری نہیں ہے تو ہم نے ایک جیسے بازی کی سال رکھو پہن لی اگر میں نیلی رنگ کے لئے تو نیلی پہن لی کیونکہ پڑی نہیں ہے پڑی میں پڑی نہیں تو پہن دو جو پڑی چیز وہ پہن لی کوئی ٹینشن نہیں با جی ہار پہن کے میں امریکہ پہلے دفع گئی اور با جی جاری تھا ہی بتا نہیں گروسری کرنے اتنا پیارا ہار پہن کے چمکنے والا لگ میں نے کہا ہے کہلے گی تو کیا جو کچھ بھی ہے پہن لینا چاہیے اور سب سے ہاتھ چاروں میں نخرے کس کے ہیں کہ یہ تو نہیں اس کے ساتھ جا رہا چینج کرو کپڑے دوسرے پہنو یہ تھوڑی سی کیففل ہو کیوں اچھا میچنگ ہو ورنہا پھر ملے مزا نہیں آتا اسما تو سب چیزیں پہن کے ہنڈی بھی پکا سکتے ہیں یہ جاتی گوش لینے نا کسائی کے پاس گوش لینے لوہر جاتی ہے ایسی اس نے کوئی جولری پہنی چاندری کی چیزیں پازے میں سب پہنی ہوتی ہے اور لپس ٹک لگی ہوتی ہے جو کبھی دو مہینے بھی نہیں اترتی ہے ابھی بھی دیکھ لو ہری نیل پولیش اس نے لگائی بھی ہے ہاں میں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں میچنگ ہری نیل پولیش تاڑی کے ساتھ ماشاللہ زندگی الحمدللہ کہتی دی نا آپ کے آپ کے حزبن کو بات پسند تھا تیار حزبن تو ہر وقت چلو آگے چلو نہیں نہیں ان کو اچھا لگتا ہنگی لیلی اچھی لگے گا دیکھو اپنے اتنا ہی دیکھا آپ کی بیٹی کو میں نے اس کو تیار ہوئے پہ اتنا نہیں دیکھا کوئی بھی انسکا بھی اس کو لڑا شاک نہیں تیار میں خیال ہے اور بلو ڈرائی وغیرہ بھی نہیں کرتی ایسے ہی اس کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں پیارے سے بال ہیں چاہر اپنے لیے پہ تیار انسان کو ہونا چاہیے بیٹا خیر ہے نا اپنے آپ کو بھی دیکھیں خوش بندہ ہوتا ہے اچھا آپ چاروں میں سے آپ چاروں میں سے کس کا دھر زیادہ پھیلاوا رہتا ہے پھیلاوا رہتا ہے اشارہ کر کے بتا دیں زیادہ مطلب کمپیرٹی بھی میں تو بلکل ہی میں تو بہت صفائی کی میرے پاس سمان کم رکھتی ہوں مجھے زیادہ چیزوں لیکن با جی کی ٹوٹ پیس کا ڈھپنا نہ بھی بند ہو تو نہیں ہاں کوئی بات نہیں چاہے شایمپون کھلا رہا ہے جہاں پھر کیا ہوئے با جی یقین نہیں رکھتی نا کئے باتوں پر با جی کیوں لکھنے پڑھنے میں اتنا ٹائم پڑھتی میں اپنی انرجیز آیا ہوتا ہے کون کرے اچھا اور سب سے زیادہ ستھرا گھر جس کی جو چیز وہیں رکھئے وہ چاروں میں سے کس کا ہوتا ہے وہ اس کا ہی ہے ہاں نہیں نہیں میرا بھی میرا میاں اتنا خوش ہوتا ہے جب میں کراچی جا کے کے ایک مہینہ رہتی ہوں کیونکہ میں جب جاتی تو وہاں غدر غدہ بھدا ہوا ہوتا ہے نا تو میں کہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کیا ہے ہر چیز یوں ہے پیروں میں میرا سب سے آنے کے بعد جانے کے بعد یہ ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں اچھا میں وہاں کانوں کی صحیح ہوئے کیا ہے کیونکہ یہ چھوٹی تھی نا جب سے پہلات ہی ہے حالا کہ کہتے ہیں میں بتایا ہے پی تھی میرا میں نے کہتا ہے چھوٹی تھی یہ بہت پھیلاتی تھی چھوٹی تھی نا اس کے بد کے نیچے کوڑے پڑے ہو دے تھی اور میں کہتا تھا وہاں میں سب سے اس کو اپنے کمریے میں نعام دوں گے لیکن میرا اس وقت بھی کمرا بھی تھا ہر چیز اپنی جگہ پر تھی اوہ لیکن اب میں دیکھنا ہوگی یہ نا فرق نہیں بیٹا نہیں نہیں کاسی نہیں نیلم با جی کی تو بارہ دن میں فیصلہ ہوا شادی ہو کے امریکہ چلی ایک کو فرق نہیں پڑتا کچھ فرق نہیں پڑتا آپ نے پہلے دیکھا تھا اپنے آزبن کو یا جب آپ نے نہیں آپ نے پہلے دیکھا تھا آٹ دن پہلے دیکھا تھا آٹ دن پہلے دیکھا تھا اور امی اببو نے کہا تو بس کر لی امی اببو کی بارت سب نے مانی ہے یہ تو نہیں لیکن وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ان کی دو سال مانگنی رہی کہ تین سال رہی ایک سال رہی ایک سال رہی ایک وہ رہا تو صحیح آنیاں جانیاں تو رہی آنیاں جانیاں اور اس کے اندر میری امی مجھے بٹھائی رکھتی تھی ویچ بیٹھ رہی ویچ بیٹھ رہی اور جہاں جہاں کھانے پہ لے جا رہے ہیں شاید بھر جہاں لے جا رہے ہیں بیٹ میں میں ہر بڑے بڑے ہوتلوں میں میں نے کھانا 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 ان کے دوستوں کے کھانوں پہ جب بھی جانا انہوں نے کہا فلانے کی مانگنی امی نے کہا اے بھی جائے گی نال تو میں ساتھیں چمچا کباب میں ہٹو اس میں یہ تھا کہ ان کا کچھ سلسلہ ایسا چلا سریا آپ کو کبھی اس وقت ان سے اُلجھن اُلجھن ہوئی کبھی بھی نہیں نہیں کیونکہ میں ار چیز میں شامل تھی نا میں کون سامنا کری تھی کھانوں پہ جا رہے ہیں کھانیں گا رہے ہیں شامل گیا تھی وہ میرے میرے آمی میں تھے تو جب کیپٹن تھے گلگت ان کی پوستنگ تھی ہوئی بھی تھی تو وہاں سے وہ کال کرتے تھے مجھے بیچ میں تین اوپیٹر بات کرتے ہیں بات ہو رہی ہے جی آچھا جی تو میں یہ گا رہی ہوں پنہ کی تامنہ ہے وہ میں کر رہی ہوں اچھا لیک جن میں نے نیند آگی میں سو گی ساری رات باتے کرسی رہی شائد تھی صبح کے پانچ بج گئے اور اس کو پتہ نہیں لگا پاگل کو نہیں نہیں پہلوں نے اس نے مجھے گا کہ مطلب وہ یہ سمجھ کی بات کر رہے ہو نہیں سنو نا ہماری آغازیں گی اس نے مجھے گا میں سو رہی ہوں اس کو نیند کی بڑی پیاری ابھی بھی کہیں بھی سو لا دو تو پہرکو تو کہتی ہے میں سو رہی ہوں جب فون آئے اٹھا دیں نہیں پتہ نہیں کب فون کرے گا اچھا میں نے اٹھایا میں نے مزاق سے شکیا ہاں کہاں تھا تو کیا کر رہا تھا میں پاہش رہی ہوں وہ چل پڑے اب میں فس گئی میں کہا ہے خود کو بھی نیند آئی میں نے کہا ہے بس نا نیند آرہی ہے وہ سوئے نا آئے بس ہی بات مانگنی ہوئی بھی میں نے کہا کہتے ہیں مجھے تُو لگ رہا ہے تو گوپی بول رہی ہے میرے نام پیٹ نیم گوپی ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں وہ تو سوئی مڑی پڑی ادلا سے ڈر بھی گئی نا صبح کے تین ہی بچ گئے مشکلوں سے جب جان چھوٹی اس نے صبح اٹھ کے فون کیا میں ساری رات تیرا فون کا انتظار کرتا تُو نے فون ہی نہیں کیا وہ کہتے ہیں وہ کلو باتیں کر گئی میرے ساتھ گو نہیں کہا گانا کوئی فرق نہیں البتا یہ وہ ہے بات میں مجھے چھیڑ کے نے ساری رات میرے سے باتیں کی بڑا ایک مزیدار ریلیشنشپ ہوتا بہنوئی اور سالیوں کا بڑے پیارے ہمارے اچھے آپ چار میں سے جلدی کون رو جاتے ہیں فوراں نکدم ہیمارا بہت رونا آتا ہے لڑ نہیں سکے کسی سے صحیح طرح رو پڑتے ہیں بے بس ندا اخبار پڑو یہ اخبار پڑو ٹیوی دیکھ کے میرا ٹیوی جالا باقی ہیں پھونٹ پھونٹ کے ہاں نہیں بہت روتے ہیں اچھی اچھی میں دروتے ہیں ہاں یہ ہے ہمارے اببہ بہت اموشن ہمارے اببہ بہتAutہ اموشن سے فون کرتی تھی تو فون پہ بات کی ہلو ہمیں کہا ابب ہم سلام علیکم کی آلے کتا کتا جذباتی میں بہت disease میں سلام علیکم کی اچھا احمد آلما ہمانہ کر لیں ہم یہ آواز جوب گئی وہ ہمارے اندر وہ سب بہت زیادہ رونہ ہے ہمارے اندر بہت زیادہ جذبات ہے ابھی تم دو مند میں شروع ہو جائیں اگر کوئی اسی ٹوپک بردگی نہیں وحبیت باقاٹی سوال کرنا لو اپنوں کبھی ستا پر اس پر کیا چیز پچھو نا پچھو نا پچھو boat رونہ ہی رونہ اس کی شادی تھی نا سنبلا آپا کی تو پہل آپ کو رونہ کبھو سنبلا آپا پھو اس breeبوں لگو اچھا نا نا ڈا نہیں نا آئیلیشیز آئیی تھی اور میں تو لا گھر naar نہیں مجھے آگئی آئیلیشیز اب مجھے آئیلیشیز اسے نا کہ میری اپلکے اتر جائے گی اور جب میں گھر گئی بھائر جا کے منے پلکے اتاری کر کے جو بے روئی پورے راستے رو دیل کی کہ اس نے نا ہم نے ولیمے کے لئے بائر روڈ جا رہا تھا جا کے ہاں 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 پپو کو لیمیر ہے اے پپا اس کا نا پپو ہے گھر میں اور اس وقت نا روئی ہوتی نا آنکے روکی لائشز باقی اس کی شادی پہ اس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا میری گود میں چھوٹا بچہ تھا نا ہم ناچے نا کچھ انچاری سڑکے کہتی ہے میری شادی کہتی ہے بچے گود مٹھائے ہیں ہمارے بچوں نے ہمیں تک دیا ہمارے بچوں نے ہمیں تک دیا ہمارے رونے ہی نہیں آیا یہ سب آخری بہن ہوتے ہیں چھوٹی بہن ہوتے ہیں ہمیشہ ہی ہوتا ہے بچے اممہ امم کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک فیسٹی بیٹی نہیں ہو پا لیکن آپ لوگوں نے جانے سے پہلے پچھلے سیگنل میں بادا کیا تھا کہ سب مل کر ایک ساتھ گانا گائیں اچھا بھئی یہ تو بڑا مشکل ہمیں بہت مشکل ہے ہمیں بہت مشکل ہے ملیں گے نا موزک ملے گا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اصل میں ان دونوں کی ہے فلائٹ اچھا اور وہ برستے میں ٹرافک ملے گا تو ہم میں سوچتے تھے کہ ان کو آپ اجازت دے دیں ٹھیک ہے گانا گا کے اجازت لے اچھا گانا گا کے اجازت لے ہاں وہ لگا دے تاکہ نکلنے سے پہلے گے وہ لکھا انہوں نے لیکن سارے لوگا آو نا رائٹر تو آئے تم گاؤں ہم بیٹر ہیں ہم ساتھ آجو ہم ساتھ آجو میں اکیلی دیواراں میں لکھے گاؤں اچھا گاؤں 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 نا تو تمہارا گانا تو ہم تو گاؤں نا پشپا گاؤں گاؤں نا پشپا گاؤں پشپا آرہین ہم ساتھ آجو لگا آجو ٹھیک 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 موسیقی 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 بلکہ آئے تھا ایک دن تو میں گھر میں نہیں تھی نا اور دن میں مجھے خط لکھ کے دیکھے گئے گا اممہ ای لب یو ویری مچ اممہ میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں اور مجھے میسیج کرتا بہت دنوں سے آئے نہیں تھا میں نے کہا اچھا بیٹا تم نے شادی کروانی تھی تم لوگ چو ہو گئے ہیں یہ دیکھو زارا اچھے زارا جو ہے اس کو شروع سے ایکٹنگ کا شوق تھا یا آپ کو دیکھ دیکھے ان لوگوں کو دیکھ دیکھے اس کے اندر آئے ایک ہی بیٹی ہے نا ایک ہی مطلب ایک وہ کلک کلک تکیو 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 بہت زیادہ تھا اچھا بڑی ہوئی تو ظاہر ہے گھر میں اجازت نہیں تھی اس کو اور ایک دن تو وہ بہت روئی اور اس نے کہا کہ اممہ میں میں نہیں ہا آپ تو سمجھے میں نے کہا بیٹے میں سمجھتی ہوں لیکن میں نہیں کرا اباز بھائی کچھ حق میں نہیں تھے بھائی بھی نہیں چاہتے تھے تو وہ بہت روتی تھی لیکن میں نے کہا بیٹے یہ بات تو بھول ہی جاؤ یہ نہیں ہو سکتا تو بس پھر وہ چپ کر گئی کہ ٹھیک ہے اس کو پڑھائی پہ بڑا زور لگانا پڑا فلم میکنگ پڑھنے پہ اس کو بڑی مشکل چیز اجازت ملی تھی میرے میاں کہتے لائر بنے وہ کہتے تھی نہیں میں نے فلم میکر بننا ہے تو بڑی جنگ تھی ایک بھائی بھی نراضی رہتے تھے کہ کیا مصیبت آئی اور آپ دیکھیں نا ہم اسے لیکن آپ وہ بہت خوش ہے ماشاء اللہ وہ خوش ہوتے ہیں بلکہ چھوٹا بھائی جو ہے انہوں نے کوئی ٹی وی ڈراما نہیں دیکھا تھا اچھا بھائی گزے سے ڈراما نہیں دیکھتے تھے اور میرے میاں کہتے تھے کہ کیا مطلب اب یہ لڑکا آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ لڑکا سوچ رہا ہے یہ آپ کے خیال اس کو آرہا ہے اور اب یہ پھول اس نے بھیجے آمنے سامنے کچھ نہیں یہ پھول آئے تو یہ پھول اس نڑکے نے بھیجے ہیں اس بات پر غصہ چڑھ رہا تھا کہ وہ پھول بھیجے ہیں درامے کی کانچس ہے کہ فول سلیس کی کمیزیں پہنی ہوتی ہیں چادر لیوں سے پھولی چادر لی ہوتی ہے میں نے ہمیشہ اس کو دیکھ رہا ہے لیکن پھر اس کے بعد ابھی پہلی دفعہ احمد نے چھوٹے نے فون کر کے کہا ہے وہ جو کہا ہے یار اممہ میں نے پکو جانو کا پکو جانو کہتا ہے پکو جانو کا پلے دیکھے یار کیا بہت ہے اس کو فون کیا ام ویری پراؤڈ آف یو اب خوش ہو گئے ہیں کہ میہ ساتھ ہے ہاں یہی نا اچھا آپ کے گھر میں میرا آئی شو بزنس میں موڈلنگ میں اور بہت سلیکٹے بہت اچھا کام کرتی ہے میرا تو میرا کو بھی بچپن سے شوق تھا یا بعد میں اس کو بھی اسی طرح پرمیشنز نہیں پڑی نہیں نہیں ہمارے گھر میں نہیں تھا امکہ اببہ کو کوئی پرابلم نہیں تھی بلکہ ایک دفعہ نریمان جب کوئی پندرہ سولہ سال کی تھی تو کوئی ایک میگزین ہوتا تھا کوئی یوتھ اورینٹڈ تھا مجھے نام بھولیا ہے پدرے ٹینیجر کرتی انہوں نے اس کو کہا بڑا اچھا فگر تھا اب تو تھوڑی وہ ہو گئی چب ہی ہوگی بچوں کے بعد تو اقبال نے کہا کہ نہیں 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 یہ میں اس کو موڈلنگ نہیں کرنے دوں گا تو میں ابھی چپ ہو گئی میں نے کہا بیٹے وہ بابا اجازت نہیں دے رہا خیر اس نے کوئی زیادہ شعور نہیں بچائے تھوڑی سی اس کو ہوئی ایک حسرت پر چپ ہو گئی پھر میرا جوائی تو اس نے کہا تو اس کے دفعہ تو اقبال بالکل اپس ہو چکے تھے اچھا تو انہوں نے کہا کہا تو اس نے کہا کہ بابا نے مجھے تو اجازت دی تھی اور اس کو دے دی لیکن کوئی اتنی سختی نہیں تھی اگر لوگ ایکٹنگ کرنا چاہتے تو منع نہیں تھا تو ان کو کبھی بھی شوق نہیں ہوا نہیں کوئی ٹیلنٹ دی نہیں ناریمان تو پھر بہائنڈ ڈا کیمرہ خوش رہنے لگی وہ فٹوگرپر بن گئی پھر اس نے کمیونکیشن ڈیزائن فرگرائفک ڈیزائن میں پڑھا انڈلس ویلی سے تو اس کو زیادہ تھا پھر وہ کچھ ایڈورٹائزنگ میں کام کرتی رہی پھر ایک دو چینلز پہ بھی نوکری کرتی رہی پھر بہر بہر چلی رہی کبھی آپ کا دل نہیں چاہا کہ ہم میری بچے بھی ایکٹنگ کریں نہیں دل تو چاہا لیکن میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ بچوں کو زبدستی پش کریں اگر ان میں کوئی چیز ہے میری امی تو ایکٹرس نہیں تھی نا ٹی وی پی آتی تھی ہم خود ہی ابلے چلے جا رہے تھیں میں ایک دفعہ بچوں کے پروگرام میں پھر اس کے بعد میری پیچھے لگے دنیا اور میں پھر کرنے لگی بعد میں لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہوتا میں نے ایک دو کیسز میں دیکھا بھی ہے میری ایک دوست ہے ان کے بچے تھی تو ان کو بہت شوق تھا وہ زبدستی ٹھوستی تھی اللہ میں اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا وہ نہیں بنے کچھ بھی تو یہ فورس سے نہیں ہوتا اور دڑکیوں کو نہیں تھا شوق میرا کو بھی ہے کہ موڈلنگ کریں اپنے بچوں کے شیڈول کے ساتھ وہ اپنے ایزی اس میں نہ وہ فیشن شوز میں جاتی ہے نہ وہ ریمپ پہ جاتی ہے اس کو ایک سٹل سا ایک ٹائمنگ کے ساتھ کبھی کبھی ایک شوٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو بھی دیکھ سکے ہاں وہ اپنے اس میں سے نکلی ہے بچے آپ کی دونوں بیٹیاں بچوں کی معملے میں ہاں ہاں بہت سیمیرے ہاں ہاں میرا تو بالکل ساتھ بجے فون گرلو آپ کو پتا بھی ہے میں نے فلانے کو سولاریزی بھی میں کہا اچھا بھی فلان سے اپنے کک سے کہے گا یہ چیز دے جا لیکن بیل نہ بجائے چھوٹی اڑ جائے گی ٹائمنگ سے فکر ویڈا ویڈا کئی دو بچے ماشاءاللہ وہ پڈکشنز میں تھا دو تین چار چینلز میں تھا پہ لوگ روکے کہتے ہیں تیار تم بڑے ہنسوم ہو اب وہ فائنلی اس نے کہا اچھا چلے پھر کر لیتا ہوں مجھو آتی نہیں ہے میں کہا رہے آتی کس کو ہے سب کر لیتے ہیں شروع ہو جاؤ اب آپ کے بیٹے بھی آگئے آٹنگ میں چھوٹے بیٹے سنگر وہ آرہ بھی آٹنگ تو ہے ہی کرتا ہی ہے اور چوتھے والے بچے چوتھا والا دی وہ جوب کرتا ہے وہ اس جوب کرتا ہے وہ نہیں وہ پھیل بھی گیا ہے اس کا اتنا نہیں ہے لیکن وہ گاتا وہ بھی اچھا ہے لیکن احمد جو ہے وہ تو ایکٹر تو تھا ہی داستان میں میرا بیٹا بنا تھا داستان جو پھلے تھا تتہیہ ہے تتہیہ ایسا کہ چھوڑے مارکٹ میں پاگل کر دے گا ابھی ماشاءاللہ ٹوئیڈی ٹو کا ہے وہ چھوٹا تھا تب ہی اس نے کام شروع کر دیا لیکن ابھی اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ گانے کی طرف چاہتا ہے آپ باجہ لے کے بیٹھ دیں اور گا رہے ہیں پکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظریبت سے بچائے آپ کی توری فاملی اتنی ٹیلنٹڈ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے فاملی کو عباد رکھے اور آپ کے بچوں کی بچے بھی اسی طرح اس ٹیلنٹ کو آگے لے آمین بہت شکری آپ لوں گا شوفے آنے کا ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں نیلم باجی کی جو بک ہے تاوس ہے فکت رنگ یہ تھرڈ مارچ سے لانچ ہو رہی ہے اور آپ خرید سکتے ہیں کسی بھی یہ آپ اویلیپن ہوگی کسی بک سٹال پہ لیکن یہ سنگی میل والوں کی ہے اور آپ ضرور اس کو خرید کے پڑھیں بہت مزے کی بکیں دلچسپ ہیں شروع کرتے تو پھر سچ موچ ختم نہیں کر سکتے ختم کرنے سے پہلے اٹھ نہیں سکتے تینکیو شو مچ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آج کی صبح اچھی گزارے گا دو دن تک میرا انتظار ضرور کیجئے گا کیونکہ میں بھی آپ سے ملنے کا انتظار کرتی انشاءاللہ منڈے کو ملیں گے اللہ حافظ ڈانکیو